بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جناب سپیکر جناب سپیکر یہ میرے لیے بہت پرستانی بہت احزاز کی بات ہے کہ اس ہاؤس میں بجٹ بھی پریزنٹ کیے تین بجٹ ایز منسٹر اف سریٹ فور فائننس بنا کے فائننس اور ریونیو کمیٹی کو ہٹ کیا اور آج رب کی حکم کے ساتھ میرے محبوب قائد وزیراعظم عمران خان صاحب وسیلہ بنے اور میرے ساتھی جو یہاں پہ یہ سارے کے سارے میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی کوپریشن کے ساتھ لیڈر ڈی آف ڈی آپوزیشن انہوں نے مجھے منتخب کیا اور نوٹفائے ہوا اور یہ احزاز میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف ہماری سنی اتحاد کاؤنسل اور ہمارے جتنے احلائز ہیں ان کے نام اور جن لوگوں نے خواتین اور حضرات میں مجھے ہریپور این ای اٹھارہ میں بھاری اکثریت کے ساتھ ووٹ دے کے کامیاب کر کے اس موزز ایوان میں بھیجا ہے میں ان کا بھی شکر گزاروں جنابی سپیکر یہ وہ حالات ہے کہ کئی بارہ ہم لوگ وہ یہاں پہ نریٹ کر چکے ہیں یہاں پہ اکثر میرے یہاں پہ ساتھی اس بینچز پہ ہم لوگ کیمپین نہیں کر سکتے تھے ہمارے پیچھے پولیس لگی ہوتی تھی آج بھی لگی ہوئی ہے ہمارے خلاف متعدد پرچے تھے ایف آئی آر جھوٹی ایف آئی آر قتل سے لے کے اغواب براہ تاوان مختلف دہشتگردی کے پرچے ایف آئی آر جو آج بھی ہم لوگ بگت رہے ہیں اور اس کے باوجود کیمپین نہ کرنے کے باوجود ہم نے کی نہیں اور پھر بھی پاکستان کی عوام نے جس طریقے سے ہمارے محبوب قائد وزیراعظم عمران خان صاحب کے کہنے پہ ان کے اس ایک ٹکٹ کے بلبوتے پہ رب کے حکم کے ساتھ ہم لوگ یہاں پہ پہنچیں جناب سپیکر میں وزیراعظم عمران خان صاحب کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ ان کی وہ سوچ جو وہ چاہتے تھے پاکستان میں کہ ایسی سیاسی پارٹی جہاں پہ لوگ کسی سرمایہ دار کے پیچھے نہ پھیریں کسی کوٹ ان کوٹ الیکٹیبل جو ہے وہ صرف الیکشن نہ کرے میرے یہاں پہ آپ دیکھ لیں وکلا ہے یہاں پہ وہ ساتھی ہیں میرے کہ یہاں پہ انہوں نے جا کے صرف اپنے فارم جمع کر آئے الیکشن سے پہلے کوئی غمی شادی نہیں کوئی گروپیں نہیں صرف ان کے ساتھ وزیراعظم عمران خان صاحب کا لیبل لگا ہوا تھا کسی کو چینک ملا تھا انتخابی نشان کیونکہ الیکشن کمیشن نے ہم سے لے لیا کسی کو میز ملا کسی کو بینگن ملے کسی کو ٹھپر ملا کسی کو لیپ ٹاپ ملا کسی کو باجہ ملا پتہ نہیں کس کو کیا کیا ملا پر لوگوں نے وزیراعظم عمران خان صاحب کے ان سپائیوں کے نشان خود ڈونڈے پولنگ سٹیشنز گئے اور فارم فارٹی فائف کے اصلی ہیروز یہاں پہ موجود ہیں اور ان کی تعداد ہماری ایک سو اسی ہے ہمارا ووٹ کا منڈٹ چرایا گیا جنابی سپیکر ابھی میں اپنی سپیچ میں تفصیلاً بات کروں گا ایک ایک پوائنٹ کر کے اس بجٹ کو ڈیسیکٹ کیا آپ کو یاد ہوگا کہ ہم لوگ جس وقت طالب علم ہوتے تھے تو بائیولوجی کلاس میں جنہوں نے بائیولوجی پڑھی ہوگی وہ پریکٹیکلز میں مینڈک کو ڈیسیکٹ کرتے ہیں اس کو آپ ڈڈو بھی کہتے ہیں مینڈک بھی کہتے ہیں اس کو ڈیسیکٹ کرتے ہیں اس کا دل دیکھتے ہیں دھڑکتے ہیں اس کے مختلف آرگنز دیکھتے ہیں تو یہ جو بجٹ ہے جناب سپیکر اس کی اوپر میں آتا ہوں پر یہاں پہ یہ میں کہتا چلوں کہ یہ بجٹ ہے کہانی ووٹ کو عزت دو سے شروع ہوئی اور اختتام اس کا ہوا کہ بوٹ کو عزت دو یہاں سے آغاز ہوا جناب سپیکر ووٹ کو عزت دو بیانیا تھا اختتام ہوا تو میرے ذہن میں ایک ہی آیا کہ اس بجٹ کو نام کیا دو یہ بجٹ جناب سپیکر وہ مینڈک بجٹ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ہم لوگ ڈیسیکٹ کرتے تھے شہرام کان آپ کو یاد ہوگا تو وہ مینڈک کون لوگ دیسی زبان میں کہتے ہیں ڈڈو یہ بجٹ جناب سپیکر ڈڈو بجٹ ہے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے اور یہ جناب سپیکر یہ فراڈ ہے سوام کے ساتھ اور یہاں پہ میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ یہ ہائیوے روبری ہے پاکستان کی عوام کے خلاف یہاں پہ میں جناب سپیکر یہاں پہ میں آپ کے سامنے یہ رکھوں گا کہ آپ کا جناب سپیکر یہ بجٹ جو ایکنومک ٹیررزم جس کو کہتے ہیں ہم لوگ تو دیکھتے ہوتے ہیں جناب سپیکر کے دہشتگردی ہوتی ہے کہیں پہ خودکاش بمبار آ جاتا ہے کہیں پہ کوئی بم بلاسٹ ہوتا ہے گاڑی میں یہ بجٹ در حقیقت ایکنومک ٹیررزم ہے پاکستان پاکستان کی عوام کے خلاف اور پاکستان کی مستقبل کے خلاف یہ بجٹ بنایا گیا ہے جناب سپیکر ایکنومک ہٹمن کے ذریعے جو یہ ملک کی بنیادیں ہلا دینا چاہتے ہیں متعدد بار یہاں پہ آئے اور بار ہاں بار جب وہ یہاں سے گئے ہیں تو پیچھے کھندرات چھوڑ کے گئے ہیں دوہزار اٹھارہ دسمبر کا ٹائم مجھے یاد ہے بنیگالہ میں وزیراعظم عمران خان صاحب کی گھر میں اس وقت کے فائننس منسٹر کے ساتھ اور چاند اور وزراء کے ساتھ بیسیت انرجی منسٹر میں بیٹھا تھا مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ چلی گئی تھی اور مسلم لیگ نون کے جو اس وقت کے اوٹگوئنگ پرائم منسٹر تھے انہوں نے چند ہائر رینکنگ ملٹی اوفیشلز کو کہا تھا کہ خدا نہ خواستہ ہم لوگ آنا جائیں پیچھے کٹی میں مجھے کٹی میں نیگٹیو ریزرفز ملے یہ وہ حالاتیں جہاں پہ وزیراعظم عمران خان نے اکانومی کو اٹھایا جناب سپیکر کوویڈ آیا دنیا بند ہو گئی یہ بردباری اور یہ دورندیشی وزیراعظم عمران خان صاحب کی تھی انہوں نے ملک کو لاکڈاؤن نہیں کیا لوگ یہاں پہ ایلیٹ او جی مودی کو دیکھیں انڈیا میں لاکڈاؤن ہو گیا وہ لوگ بھوکے مرنے لگے ٹرین سٹیشنز میں لوگ جا رہے ہوتے تھے ہسی کلومیٹر پیدل ٹرینیں نہیں چل رہی تھیں بھوک سے لوگ افلاس سے مر رہے تھے پاکستان ترقی کرتا گیا باوجود اس کے کہ ہمارے پاس خزانہ میں ورسے میں خالی ملا وہاں سے ابتدا ہوئی نیگٹیو منفی سے ابتدا ہوئی اور وہ کہتے ہیں جنابی سپیکر ایک ایک انچ ہم لوگ اس خوئے سے وزیراعظم عمران خان صاحب نے ملک کو نکالا اور جس وقت پاکستان کے خلاف سازش ہوئی ایکنومک ہٹمن نے سازش کی جس وقت ہماری حکومت کو ریموف کیا گیا اس وقت جس وقت پاکستان کا جی ڈی پی کی گروترے چھے پرسنٹ تھی اس حق دار آیا اس نے کوشش کی اس نے چیف ایکانومسٹ کو کہا کہ اس کو نیچے کرو اس چیف ایکانومسٹ کو میں سلام پیش کرتا ہوں اس نے ریفیوز کیا اس نے ریزائن دے دیا اور ایکنومک سروے آپ دیکھ لیں دوہزار بائیس تہیس کا اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ ایکنومک گروترٹ ہماری سکس پرسنٹ تھی یہ وہ حالاتیں جناب سپیکر کہ جس سے پاکستان کو وزیراعظم عمران خان صاحب نے نکالا تھا جہاں پہ لنڈن پلین کے ذریعے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا پورا ایک پلین بنا اور ایکنومی کو ڈیریل کیا اور اس کے بعد ریزائلٹ کیا آیا یہ ڈڈو بجٹ یہاں پہ جناب سپیکر میں میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ آپ دیکھ لیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کا جناب سپیکر واضح طور پہ یہ ایکسپریس ٹریبیون اخبار ہے اور میں واضح طور پہ یہاں پہ لکھ کے آپ کو بتا لیتا ہوں کہ واضح طور پہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے lowest investment in 50 years analysis کر کے دیکھ لیں آپ کو واضح طور پہ مل جائے گا کہ سرمایہ کاری پچاس سال پاکستان کی تاریخ میں سب سے lowest ہوئی ہے وہ یہ پی ڈی ایم وان کے دور کی ہوئی ہے اس کے بعد جناب سپیکر یہ کیل ٹیکرز کے درمیان ہوئی ہے اور یہ ابھی پی ڈی ایم ٹو جو چل رہے ہیں وجہ وجہ جناب سپیکر جس ملک میں لا قانونیت ہوتی ہے جس ملک میں جناب سپیکر رول آف لاؤ نہیں ہوتا وہاں پہ انویسٹر دور بھاگتا ہے وہ وہاں پہ انویسمنٹ کے لیے تیار نہیں ہوتا اور یہ بھی میں کہہ دوں جناب سپیکر کہ اس بجٹ میں جو ہم لوگ بات کرتے ہیں نا کہ سکویز کرنا ایک آئیم ایف پروگرام سے نکل رہے ہیں دوسرے کے لیے یہ جا رہے ہیں آئیم ایف نے کلیرلی ان کو بتایا کہ جناب پہلے آپ دوسرے سٹیک ہولڈر سے بات کریں دوسرے سٹیک ہولڈرز یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں پر ان کو تو وہ چیز ٹھیک نہیں لگتی اور اس کی بنیادی وجوہات میں بتا دیتا ہوں یہ بیچارے فائنینس منسٹر صاحب یہ بڑے شریف شخص ہے ان کو میں جانتا ہوں یہ پروفیشنل آدمی ہے ان کے ونگز کلپ کیے گئے ہیں یہ بھی میں آپ کو پروف کرتا ہوں جناب اس پیکر یہاں پہ یہ جو بجٹ ابھی آیا تو اس پہ کلیرلی جو ساری دنیا نے دیکھا کہ یہ ایک کنسٹرینڈ بجٹ جو ساری دنیا کہہ رہی ہے بزنس ریکارڈر میں ایک کنسٹرینڈ بجٹ انڈر دی لانگ شیڈو آف آئیم ایف سٹپیلیشنز منوری گروہ میں انہوں نے نہیں رکھا انہوں نے خود اپنے لیے کھڑا کھودا اس قبر میں جا کے یہ لیٹے ہیں اور اپنے اوپر میٹی ڈال دیئے اور کہتے ہیں ہمیں بچاؤ بچانے والا شخص ایک ہے جس کا نام وزیر اعظم عمران خان ہے جس کے پیچھے پوری قوم یک سوئی کے ساتھ کھڑی ہو کے رابی سپیکر یک سوئی کے ساتھ کھڑی ہو کے وہ ہارڈ ایکشنز لے سکتی ہیں وزیر اعظم عمران خان کہیں گے کہ پیٹ پہ پتھر باننا ہے عوام پاکستان کی لبیک کر کے وہ پیٹ پہ پتھر باندے گی یہ کہیں گے پیٹ پہ پتھر باندو لوگ کہیں گے پہلے اپنا پیٹ تو اندر کرو پہلے اس پیٹ کے اندر جو مال آپ نے بنایا ہے وہ تو پہلے اگلو اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے یہ فرق ہے لوگ ان کے پیچھے ہیں ہی نہیں یہ حکومت فارم سنٹالیس کی پیداوار ہے جناب سپیکر ان کو معلوم ہونا چاہیے the sooner they realize that the better آپ سفارت خانوں میں چلے جائیں یہاں پہ ایبارس گوھر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں ہم لوگ ہیں زین قریشی صاحب جو لوگ یہاں پہ ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں آپ چلے جائیں ان وہ لوگ سفارت خانوں میں یہاں پہ جو میسیجز باہر بھیجتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ صحیح معنوں میں لوگوں کی یا کوئی ترجمانی کرتے ہیں تو وہ وزیر اعظم عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کرتی ہے باکی ہے پیر ہے یہاں پہ جناب اس فیکر اریسٹوٹل کا آپ نے سنا ہوگا کئی ہزار سال ہو گئے ہیں وہ پوت ہو گئے اور ایک پلیٹو کا بھی آپ نے سنا ہوگا وہ بھی پوت ہو گئے ہیں گریس کے فیلوسفرز تھے یہاں پہ ایک خود ساختہ اریسٹوٹل بھی ہے خود ساختہ وہ پلیٹو بھی ہے آ کے یہاں پہ وہ کبھی کس یونیورسٹی کی ٹائی لگا دیتا ہے کبھی کس یونیورسٹی کی ٹائی لگا دیتا ہے یہاں پہ اس نے جناب اس فیکر بات کی ہے اس شخص نے یہ حمد کی ہے وہ کہیں پہ بولے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو پانچ سال کے لیے اندر رکھنا ہوگا آئی کنڈیم رس اس کی میں مضامت کرتا ہوں یہ شخص ہے کون یہ کہ کوئی بنانا ریپابلک ہے جناب اس فیکر یہ کوئی یہاں پہ جد جوری اور ایکسیکیوشنر ہم سارے کے سارے ایک ہی شخص میں آگیا ہے یہ حکومت اپنے آپ کو سمجھ نہیں کیا ہے یہ تو فارم سنتالیس کی پیدوار ہے اور یہ بات کرنی کہ پانچ سال کے لیے ہم لوگ عمران خان صاحب کو وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اندر رکھیں گے ہمارا رییکشن ہوگا عوام ہمارے ساتھ ہے ان کے ساتھ نہیں ہے یہ تو کھوکلے ڈول ہیں جن کی آواز بھی پھٹا ہوا کھوکلہ ڈول جس کی آواز بھی نہیں لوگ سور میں آتی جناب سپیکر ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جن کی یہ اٹرنسیس کی وجہ سے پوری دنیا کہتی ہے کہ یہ ملک میں تو کسی قسم کا نہ آئین ہے نہ قانون ہے نہ کسی قسم کی رول آف لو ہے اور وہاں پہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ پچاس سال میں سب سے کم سرمایہ کاریہ ہوئی تو وہ ان کے دور میں ہوئی اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ رول آف لو نہیں ہے ایسے بے ڈھونگے منسٹر جس طرح ایسا نقبالہ یہ اٹھ کے بات کرتے ہیں اپنے وقت اپنے آپ کو ارستو سمجھتے ہیں جناب سپیکر یہ یہاں پہ تھریٹن کر رہے ہیں جوڈیشری کو ہم لوگ ان چیزوں کو شدید الفاظ میں کنڈم کرتے ہیں تکلیف ان کو یہ ہے اصلی دختی رگ میں آپ بتاتا ہوں کیا ہے جناب سپیکر اصلی دختی رگ یہ ہے کہ یہ چین کا دورہ کر کے گئے بڑا لمبا چوڑا ڈیلیگیشن ادھر جا کے جناب والا علی محمد خان صاحب نے دیکھا ہوگا ٹی وی پہ ڈوگر صاحب نے سارے ساتھوں نے دیکھا ہوگا ادھر جناب سپیکر وہ اتر رہے ہیں تو ماشاءاللہ ایک یہاں پہ وزیر صاحب ان کی داڑی ان کی وہ جا کے ان کی ٹک ٹاک ویڈیو بنا رہے ہیں وہ ٹک ٹاک ویڈیو بنا رہے ہیں پر جو سامنے ان کو جناب ریسیف کرنے والا شخص آئے ہوا تھا وہ ڈیپیوٹی میر تھا شہر کا ڈیپیوٹی میر تھا اس شہر کا وہ آپ کا بلکل وہ جناب اس کا عام فہم زبان میں ہم لوگ کہیں کہ آپ کا اس شہر کا آپ کا جناب نائب ناظم ایک ملک کے وزیر آزم کو ریسیف کرنے آئے ہیں تو پھر ان کو تصاویر دکھائی گئی ہوں گی کہ ایک تھا شہر جس کا نام ہے وزیر آزم عمران خان جب وہ چین آتا تھا تو دنیا اور لوگ اس کے لیے وہاں پہ کھڑے ہوتے تھے اور لیڈرشپ اس کو ریسیف کرتی تھی اور پریزیڈنٹ اور پرائیم منسٹر اور وائس پریزیڈنٹ سارے ان کے ملٹری کے لوگ ان سے ملاقاتوں کے لیے وہاں پہ لائن ان کی لگی ہوتی تھی اور انویسٹرز وہاں پہ آئے ہوتے تھے ظاہری بات ہے جناب سپیکر دھچکا تو لگا ہوگا وہ جلن وہ جلسی تو ہوگی جس کی وجہ سے یہ لوگ ابھی اٹھ اٹھ کے لگتے ہیں اور اس طرح پر ڈھونگے سٹیٹمنٹس دیتے ہیں جن کا نہ سر ہے اور نہ پیر جناب سپیکر کیر ٹیکر وزیر خزانہ تھی ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ ان کا بھی ایک شروع شروع میں آپ کو یاد ہوگا سٹیٹمنٹ آیا تھا میرے ساتھ کام کیے انہوں نے بڑی بہتری تارو پروفیشنل پہلے ڈیپیٹی گورنر تھی پھر سٹیٹ بنک کی گورنر رہی بورڈز پہ رہی ہیں اور پھر فائننس منسٹر رہی ہیں ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ نے شروع میں انہوں نے یہ بات کہی کہ کاش میں نے یہ فائننس منسٹر کی پورٹفولیو میں نے ایکسیپٹ ہی نہ کی ہوتا یہاں پہ جناب والا میرے خالے وزیر خزانہ جناب سینیٹور اورنزیب خان صاحب کو انہوں نے بڑے سبز باغ دکھائے ہوں گے فرس کلاس ہائی رینکنگ افیشل حبیب بینک کے سارا کو چھوڑ کے انہوں نے کہا ہوگا کہ جی عساق دار جو ہوگا اس کی انٹرفیرنس نہیں ہوگی اگلوں نے کہا ہوگا جو سلاسی ہوتے ہیں بیچ میں انہوں نے کہا ہو جی بلکل نہیں ہوگا فلانہ نہیں ہوگا پر اورنزیب خان صاحب کو کیا معلوم کہ ان کا ساہ ان کا جو وہ کہتے رہے پنجابی میں واہ پہنا واہ ان کا جو پہ یا ان کا وہ کیا اردو اس کی کیا ہوگی ان کا جو واسطہ پڑے جو واسطہ پڑے وہ بڑے چکری لوگوں کے ساتھ پڑے ان کے ساتھ چکمہ کر گئے ان کو لے آئے سیٹ پہ بٹھا دیا پھر اس سیٹ کو بیچ میں سے انہوں نے آرہ مارنا شروع کر دیا اور پھر جنابے والا یہاں پہ آپ دیکھیں مزے کی بات جنابے سپیکر کہ اچانک انیس جون دوہزار چوبیس کو صبح میں اخبار میں نے کھولی اور میں نے دیکھا کہ پی ایم ریمووز اورنزیب پروم ایکنیک چیئرمنشپ لو جی یہ ایک ادھر سے ڈڈوز آ گیا یہ ایک ادھر سے بوم پھٹا اورنزیب خان صاحب کو تو میرا خیال ہے ان کا دل جو ہے وہ کہتے ہیں جی ایک مست ہف سنک وہ تو ڈوب گیا ہوگا ایکنیک کی چیئرمن جو ہے وہ وزیراعظم لے گیا اور ساتھ جو پیرلل میں آیا اس کا وینگ مین گھومتے گھماتے ادھر ادھر سے شوٹ انٹری اس نے سکیچ پینٹری ماری اس کا نام ہے جناب سینیٹر اسحاگڈار کیا بات ہے فیملی کنسان فیملی بزنس پرائیویٹ لیمیٹڈ سمدھی صاحب آئے جناب پیرشوٹ کے ذریعے اوپر سے چلانگ لگائی پیرشوٹ اپنا ریلیس کیا اور درام کر کے آکے ان کی کرسی پہ کے آوجے اور سائیڈ پہ کر دیا یہ اصلی سٹوری ہے جناب سپیکر اور اورنزیب خان صاحب ابھی مسکراب ہی رہے اور کہہ رہے ہوں گے یار عمریوب سے بعد میں میں بات کروں گا کہ بھائی بات تو تم نے ٹھیک کی ہے دل میرا تمہارے ساتھ سی دڑکتا ہے اور باقی لوگ اور باہ کہ جی یہ جو یہ جو پرائے آپ کو یاد ہے جناب سپیکر وہ سکائل ایب ہوتی تھی وہ کھٹارا ہو گئی تھی اوپر گھومتی تھی پھر ہم لوگ جب چھوٹے تھے ہم لوگ سنتے تھے جی سکائل ایب آ رہی ہے سکائل ایب ہو رہی ہے آخر کار وہ سکائل ایب آ کے درام کر کے گئی یہ وہی سکائل ایب ہے وہ کھٹارا سکائل ایب جو ہے اس کا نام ہے ساگڈار وہ آنکہ ان کو لگی ہے اوٹ ڈیٹڈ جناب سپیکر یہاں پہ یہ میں کہتا چلوں کہ یہ ایب خان صاحب کا واسطہ ابھی جن لوگ ساتھ پڑا ہوئے ان کی بیوگرفی دیکھیں تو ایک سے ایک ماشاءاللہ ماناز گھنڈا ایک سے ایک ماشاءاللہ انہوں نے وہ مٹھی چھوڑی کے ساتھ انہوں نے لوگ کو زبا کیا ہوا ہے کون کو زبا کیا ہوا ہے اور پیسے جو ہیں وہ یہاں سے لے کے گئے ہیں یہ میں گھنڈے کا لفظ جو ہے نا ایک سپنجھ کر رہا ہوں کون سا سر گھنڈے کا گھنڈا گھنڈا اچھی بات نہیں ہے سر وہ کون سے گھنڈے ہو سکتے ہیں سر کوئی دا کوئی ایک سپنجھ کر دیا میں نے نہیں سر یہ آپ کنٹینیو کیا جناب سپیکر ایک سپنجھ کیا گھنڈے سر ہو سکتے ہیں کوئی ہوں گے آپ کے گوالمنڈی سے آئے ہوں گے کسی اور جگہ سے آئے ہوں گے آپ سر جناب سپیکر آپ ایک سپنجھ کرتے ہیں تو آپ ایک سپنجھ کرتے ہیں تو میں ان کو گلو بٹ کہتا ہوں گلو بٹ جو ہے جناب سپیکر یہاں پہ میں یہ کہتا چلوں کہ یہ بجٹ جو ہے یہ ایک illegal document یہاں پہ پیش کیا گیا ہے ان کی وجوہات بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ illegal اور عوام دشمند بجٹ کیوں ہے یہاں پہ جس وقت finance minister اٹھے اپنی تقریر کرنے کے لئے میں آپ کو بتایا جناب سپیکر الحمدلہ تین بجٹ بنا کے اس house میں میں پیش کر چکا ہوں دوزار دو سے میں آ رہا ہوں دوزار دو سے میں house میں آ رہا ہوں جناب سپیکر اور جس وقت بجٹ پریزنٹ ہوتا ہے سب سے پہلی چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ بجٹ ڈاکیمنٹیشن ایک پورا پر لندہ آپ کے پاس پی ایس ڈی پی کا آپ کے پاس کرنٹ ایکسپینڈیچرز کا آپ کے پاس بجٹ انڈ بریف آپ کے پاس میمورائنڈم آف ریونیو یہ ساری چیزیں یہاں پہ آپ کے پاس فائنینس بل وہ پڑی ہوئی ہیں یہ یہاں پہ پیش کی جاتی ہیں اور یہاں سے بقاعدہ وہ ٹرانسمنٹ ہوتی ہیں سینٹ میں اور سینٹ سے پھر ان کی فائنینس کمیٹی میں جاتی ہے جہاں پہ وہ ڈیلیبریٹ کرتے ہیں دو ہفتے بعد یہ واپس آتی ہیں ان کی ڈیلیبریشنز اور ریکمینڈیشنز یہاں پہ وہ چیز آئی نہیں فائنینس منسٹر کی صرف ایک سپیچ تھی یہ سپیچ یہ سپیچ تھی ان کی جو انہوں نے یہاں پہ پیش کی and that's it جہاں پہ سپیکر آپ سے گل آپ کا ماشاءاللہ یہ تیسری بار ہے یہ پہلی بارہ آپ اس کرسی پہ نہیں بیٹھے ہیں آپ کو رولز اور پروسیجرز کا بخوبی آپ واقف ہیں as leader of the opposition میں اٹھا میرے ساتھ میرے چیئرمن پارٹی کے اٹھے ہم نے آپ کے سٹاف کی اٹینشن اور آپ کی اٹینشن ہم نے مطلوب کی ہم لوگ بلا رہے تھے کہ جناب سپیکر یہ گروس وائلیشن ہے رولز کی آپ دیکھ رہیں بیرس گوھر صاحب نکال لے آپ کے پاس کانسٹیٹیوشنل آپ کے پاس آرٹیکل موجود ہے غالبا سیویٹی ون ہے بقاعدہ اس کی وائلیشن ہے کیونکہ یہاں پہ وہ لے ہوگا فلور آف تا ہاؤس پہ لے ہوگا ورنہ آپ پریس گیلری میں لے کر دے آپ یہ ویسٹرز گیلری میں لیں گے نو یہاں پہ لے ہوگا ورنہ ہمیں کیا معلوم یہ کیا چیز جا رہی ہے یہ کیبنٹ نے اپروف کی ہے نہیں کی یہ پرنٹ ہوئی ہے صحیح نہیں موئی اربو روپے کے ہیں یہاں پہ ہمیں کیا پتا جناب سپیکر یہاں پہ پیسہ جو ہے وہ ہدیبیا پیپر میلز کے کسی ڈورمنٹ اکاؤنٹ میں کوئی ٹیٹی کر کے چلا جائے ایک نیا مقصود چپڑاسی کے در سے پیدا ہو جائے ایک تو بچارہ فوت ہو گیا ہے ہمیں کیا معلوم ان چیزوں کا یہ جناب سپیکر بالکل ایک الیگل ایکٹ ہوا ہے اور اس کو ہم آپ پہ گلا کریں گے کہ آپ نے اس چیز کی اجازت دی دیسپائٹ بینگ پرسن ہو ایکسپیرنس ان پارلیمنٹری افیرز اور یہ آرٹیکل تہتر کی وائلیشن ہے نام سپیکر یہاں پہ میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آیا پاکستان پیپلز پارٹی کے جو یہ بیٹے ہیں یہاں پہ عراقین کیا اس بجٹ کو آپ لوگ اون کرتے ہیں یہ لوگ اون کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں کیا اس پہ یہ ووٹ کریں گے حکومت کے ساتھ یا نہیں کریں گے اس نے تو ان کی لیڈرشپ کے صرف ایک دو لوگ بیٹے تھے پر وہاں پہ باقی لوگ موجود نہیں تھے اور یا وہ نہیں تھے تو پھر یہ حکومت جو ہے یہ زبا ہو گئی یہ گئی ان کے پاس وہ سکت ہی نہیں ہے کہ یہ حکومت چلا سکیں یہ بجٹ پھر پاس ہی نہیں ہوگا ایک الیگل اور عوام دشمن بجٹ جو ہے وہ پھر نہیں چل سکے گا جناب سپیکر جناب سپیکر یہاں پہ میں کہتا چلوں کہ جو پی ڈی ایم ون حکومت آئی تھی ہمارے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو ریموف کر کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد اور اس کے بعد جو کیل ٹیکر سیٹ اپ آیا تھا اور اس کو غیر آئینی طور پہ ایکسٹینڈ کیا گیا تھا اور پھر ابھی یہ غیر آئینی اور غیر جمہوری جو پی ڈی ایم ٹو حکومت آئی ہے اس کا جو عوام دشمن بجٹ ان ٹرمز آف کے جتنی انہوں نے پرائیس انکریزز کی ہیں ایک ایک چیز کی اوپر میں آپ کے سامنے ان دستویزات کے سامنے آپ کے سامنے پیش کروں گا یہاں پہ ایک دوسرا ڈاکیمنٹ ہوتا ہے جناب سپیکر جس کو آپ کہتے ہیں ایکنومک سروے یہ بجٹ سے ایک دن پہلے لے کیا جاتا ہے ایکنومک سروے جناب سپیکر آپ چلے جائیں تو یہاں پہ ہمیشہ یہ سٹسٹسٹیکل اپینڈکس ہوتا ہے اور اس کے اندر آپ کے ایکنومک اور سوشل انڈکیٹرز ہوتی ہیں ہمیں سے کئی لوگ ہوتے ہیں جن کا تعلق فائننس کا تھوڑا بہت پڑا ہوتا ہے دیکھا ہوتا ہے سٹوڈنٹس آف فائننس اور ایکنومکس ہوتے ہیں انگریزی پہ اتنا نہیں دیکھتے ہیں انیلیسس کرتے ہیں ٹرینڈز کی فگرز دیکھتے ہیں یہاں پہ انہوں نے انگریزی تو لکھی اور وہ اس کی اوپر بھی میں آتا ہوں پر یہاں پہ انہوں نے لکھ دیا کہ سٹیٹسٹیکل اپنڈکس آف ترسپیکٹیف چیپٹرز ایز اویلیپل آن منسٹری آف فائننس ویب سائٹ واہ واہ کیا بات ہے یہ اسی طرح ہی ہے کہ آئین کی شکے جو افیکٹیف شکے ہیں جو آپ کے اوپریٹیف کلاوزز ہیں وہ آپ اس کتاب سے آئین سے نکال تکیں کسی اور کمرے میں رکھتے ہیں لائبریری میں اور ممبرز کو کہیں جی آپ کو ضرورت پڑے گی تو ادھر جائیں کون جائے گا ادھر جناب سپیکر ویب سائٹ کبھی آپریٹیف ہوتی ہے کہیں نہیں ہوتی بات کرنی ہوتی ہے یہ اگین یہ فیکٹس کو اور ہیرہ پھرہ کرنی کی مترادف ہے مل تو ادھر جائے گی پر حالات یہ ہیں جناب سپیکر ان کے ہر چیز پہ دو نمبری ہر چیز پہ ہر فگر پہ دو نمبری یہ صرف تو ملک نہیں چلے گا جناب سپیکر کہ آپ کا بجٹ لیگل پریزنٹی ٹھیک طرح نہیں ہوا اکنومک سروے آپ کا جو ہے وہ آپ کا جھوٹ پہ مبنی یہ بجٹ ڈاکیمنٹ آپ کا یہ ڈڈو بجٹ آپ نے پیش کر دیا تو پھر ہوگا کیا جناب سپیکر یہاں پہ میں ابھی آؤں گا آپ کے ریجنل انیلیسز پہ کہ آپ کے آپ کے یہاں پہ پتہ ہونا چاہیے کہ ملک میں جناب سپیکر میں گزارش کروں گا یہاں پہ انٹرپشن ہو رہی ہے ہاؤس میں لوگ ذرا باتیں کریں آرڈر انڈا ہاؤس یا کر لیں میں مشکور ہوں گا جناب سپیکر میں یہاں پہ آپ کے سامنے ملک ساپشن آپ کی آواز ایکو کر رہی ہے جناب سپیکر یہاں پہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا ریجنل انیلیسز کہ اس خطے میں کیا ہو رہے اس خطے میں جناب سپیکر ایک میں پھر ریپیٹ کروں گا ایک چھے فیصد کی گروت ریٹ کی اکانومی جی ڈی پی وہاں پہ گرو کر رہی تھی ملازمتیں آ رہی تھی فیصلہ باد جیسے انڈسٹریل سینٹر میں بجلی کی گروت ریٹ سترہ پرسنٹ تھی سیونٹین پرسنٹ ملازمت ملازمین آپ کو نہیں مل رہے تھے ٹرینڈ لیبر نہ فیصلہ باد میں نہ سیال کورٹ میں نہ دوسری جگہوں میں انڈسٹریل ایکٹیویٹی بون کر رہی تھی باہر سے لوگ آ رہے تھے ایک ایک نومک ہٹمن پڑے پاکستان کے خلاف ساجش ہوئی اور درام سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے گرایا گیا اور اس پہ کون کون ملوث تھے یہ نہ میں کہہ رہا ہوں نہ آپ کہہ رہے نہ اور کوئی کہہ رہے ہیں جنرل باجوا کے ساتھ سیاہ پاکستان میں آپ کی گروت ریٹ دیکھیں میں آپ کو ابھی معازنہ کر کے دکھاتا ہوں کہ آپ کا دوہزار تئیس میں صفر اشاریہ دو فیصد نیگٹیو گروت ریٹ آپ کی پر کیپٹا انکم یہ 1554 ایک ازار پانسو چون ڈالر قریب ہی ایک ملک ہے جس کا نام ہے ہندوستان کووٹ کے دوران نیگٹیو گروت ریٹ تھی پاکستان ڈیویلپ کر رہا تھا وزیر آزم عمران خان صاحب گئے پیچھے پاکستان صفر اشاریہ دو فیصد سے گروہ کر رہا ہے ہندوستان جناب اسپیکر سات اشاریہ آٹھ فیصد کی ان کی گروت ریٹ تھی جی ڈی پی کی یہ فرق ہوتا ہے لیڈرشپ کا پر کیپٹا انکم ہندوستان کی آج پچی سو ڈالر آگئی ہے فیقہ سامدنی آپ کی انیمپلائیمنٹ ریٹ بے روزگاری کی شرح پاکستان میں دوہزار تئیس میں ساڑھے آٹھ فیصد ہندوستان میں چار اشاریہ سات فیصد آپ کی افراد زر پاکستان میں دوہزار تئیس میں تقریباً تیس فیصد ہندوستان میں پانچ اشاریہ چار فیصد یہ جو سکائل ایپ کا میں آپ کو بتا رہا تھا اس سکائل ایپ نے تو پہلے آکے اس اکانومی کا بیڑا غرب کیا پھر اس کو ری لانچ کیا گیا اوپر اور پھر آنٹ تب کہہ وہ پورنزیب خان صاحب کی کرسی پہ جناب سپیکر ایکسچینج ریٹ روپے کی قدر پاکستان کا دوہزار تئیس میں دو سو اٹھالیس روپے اور آج دو سو پچھتر روپے پہ ہندوستان میں تقریباً ہندوستانی بیاسی روپے فی ڈالر ایک ملک جو ہندوستان کے ساتھ اور پاکستان کا حصہ تھا بنگلہ دیش اس کا جناب سپیکر آپ کی اس سال گروت ریٹ ہے 5.7% اور پچھلے سال تھی چھ فیصد پاکستان کی منفی صفر اشاریہ دو اور بنگلہ دیش کی چھ فیصد فیقہ سامدنی دو ازار چھ سو اکیس ڈالر بے روزگاری کی شرح چار اشاریہ دو فیصد اور جناب والا ان کی کرنسی کا ریٹ ڈالر کے ساتھ آپ موازنہ کریں تو ایک سو آٹھ ٹکا جو ہے وہ فی ڈالر ان کا ان کا موازنہ آپ کریں پاکستان کدھر رہ گیا ہندوستان بہارت اور آپ کا بنگلہ دیش کدھر جا رہے اور یہ بجٹ یہ بجٹ ہمیں مزید پستی کی طرف لے کے جا رہے ہماری کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہے انڈسٹریل ایکٹیوٹی آپ کو میں نے ریجن کا بھی بتا دیا جناب سپیکر ابھی ہم لوگ آگے آتے ہیں جناب سپیکر آپ کے پاس یہاں پہ فارم فارٹی سیون فارم سینٹالیس کی جو حکومت ہے شعباز شریف کی یہ اپنے آپ کو ہی کانڈرڈکٹ کرنا اس کو مزہ آتا ہے اس شعباز شریف کو اپنے آپ کو کانڈرڈکٹ کرنا اور اس کو انگریزی میں ایک ٹرم ہے یہ کوئی بری وہ چیز نہیں ہے اکسی مورون اس کو کہتے ہیں ایک سٹیٹمنٹ جو کہ آپ کا دبل میننگ مطلب اس کو آپ دو طرف استعمال کر سکتے ہیں یہ دون اخبار ہے جون سولہ کی جناب سپیکر یہاں پہ شعباز شریف ابھی کہہ رہا ہے مزہ کی بات ابھی شعباز شریف یہ کہہ رہا ہے کہ میس یوز آف پابلک فنڈز نہیں ہوگا اور یہ کرپشن ختم کرنے کی بات کر رہے جناب سپیکر اس سے بڑا مزہیہ سٹیٹمنٹ مجھے بتائیں دنیا میں کیا ہوگا کہ جس شخص نے وہ نیپ قوانین کے اوپر میں آوں گا کہ نیپ کے قوانین تبدیل کیے گئے اپنے آپ کو گیٹ آؤٹ آف جیل کارٹ دیا گیا اسی ہاؤس کے ذریعے وہ پاس کیے گئے اور وہ مزے کر رہے ہیں وہ کہہ رہے کہ کرپشن ختم کرو یہ تو انگریزی کی قاوت ہے this is like the pot calling the kettle black کہ یہ ہنڈی کیٹھلی کو کہہ رہے کہ تم کالے ہو تم پہ لگی ہوئی ہے کالک جناب سپیکر یہ تو خود ان لوگوں کی اوپر کرپشن کے کیسز ہیں یہ کیا کریں گے یہ جب اس طرح کی statements دیں گے تو پاکستان کی عوام ان کی کونسی بات مانے گی پاکستان کی عوام دیکھتی ہے سمجھتی ہے election commission نے اور لوگوں نے اور فرشتوں نے ہمارا انتخابی نشان ہم سے لے لیا ہمارے وزیر اعظم وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جیل میں ڈال دیا ہمرو پہنچ ہوئے اور پاکستان کی عوام نے ایک ایک وزیر اعظم عمران خان کے سپائی کا انتخابی نشان ڈونڈا اس پہ مور لگائی اس کو بیلٹ پیپر میں ڈالا اور کامیاب کیا عوام اکل مند ہے عوام باشعور ہے یہ فارم سنتالیس والے حکمران بے وکوف ہیں ان کو سمجھ نہیں ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے election میں ان کو لگ سمجھ جائے گی جس وقت یہ عوام کے پاس جائیں گے جناب سپیکر یہاں پہ میں کہوں گا کہ شعبہ شریف کو یا اتنا ہی شوق ہے کہ جی لوگوں کو قربانیا دینی چاہیے تو انگریزی کی کہاوت ہے چیارٹی بگنز ایک ہوم اپنے گھر سے شروع کرے جو وہ خدیبیا پیپر مل تھا وہ مختلف شگر ملز تھی وہ مقصود چپڑاسی تھا پتہ نہیں اور کون کون سے کھاتے تھے ان کے جو لوگ فوراں فوت ہو جاتے تھے ان لوگوں کے وہ جو پیسہ انہوں نے ہڑپ کیا ہوا ہے پہلے وہ تو ملک میں واپس آئیں نا وہ واپس جو نیپ کے کیسز ختم کیے ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی میں بات کروں گا مسکی خیل خان صاحب وہ بھی ہم لوگ ڈیٹیل میں بات کریں گے پارک لین کے اپارٹمنٹس آپ لیتے ہیں انگلستان میں لندن کے سب سے مہنگے ترین جگہ میں وہاں پہ آپ بیٹھتے ہیں کہ سویٹس آپ کی بنیوں یہ ایون فیلڈ کی اور آپ کہتے ہیں کہ جناب میں قوم کو قربانی کریں ون ہائٹ پاک آپ خریدتے ہیں ساڑھے تین سو چار سو ملین پاؤنڈ کا ساڑھے تین سو چار سو ملین پاؤنڈ کہ تقریباً پینتیس چالیس کروڑ پاؤنڈ یہ وزیر خزانہ صاحب بیٹھے ہیں ماشاء اللہ ان کی اچھی حلال کی ارننگ یہ حبیب بینک میں کرتے رہے ہیں خان صاحب آپ جا کے وہاں پہ کوئی فلیٹ خرید کے دکھائے نا یہ نہیں خرید سکتے ہیں آپ خرید سکتے ہیں کیا ایون فیلڈ میں جا کے خریدیں کوئی شخص جنابی سپیکر یہ حکومت جو ہے یہ اس کی بنیادیں جو رکھی گئی ہیں یہ کرپشن پہ رکھی گئی ہیں یہ حکومت لائی گئی ہے ایک چیز کے لیے کہ کرپشن کو تقویت دی جائے اس سے زیادہ اور خلاسہ اس حکومت کا کوئی نہیں دے سکتا جنابی سپیکر اور یہ پاکستان کے جتنے میند کشت لوگ ہیں ان کا خون چوسنے کے لیے صرف ان کا کام ہے یہاں پہ ابھی آ جاتے ہیں جنابی سپیکر انیلیسز اس بجٹ ڈاکیومنٹ کا اور ان کا جو سٹیٹڈ اوبجیکٹیو ہے انیلیسز وہ میں آپ کے سامنے بھی پیش کرتا ہوں اور پھر باقی چیزوں پہ بھی آتے ہیں یہ آپ جنابی سپیکر آ جائیں یہ بجٹ ان بریف کتاب ہے اور اس کا انہوں نے جناب کئی چیزیں کہیں ہیں انہوں نے جناب سپیکر کہا ہے کہ ایکنومک سٹیبلیٹی اینڈ گروہ تھرہو فسکل کانسولیڈیشن اینڈ ایفیشنٹ یوز آف پبلک مانی واہ واہ بڑی انگریزی یہ ان کا خود ہی ان کے ریزلٹس اس چیز کے نیکیٹیو جاتے ہیں اس کو یہ نگیٹ کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں جناب سپیکر یہ ایکنومک سروے یہ دوہزار تیس چوبیس کا اس کا پیج آٹھ یہ خود انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ موروور کنزمشن آف پیٹرولیم پروڈکٹس ہز شون دیکلائن آف 7.2% فرم 13.3 ملین ٹنز تو 12.3 ملین ٹنز دوری درہنے پیریاد جو ایکنومک اکٹیویٹی اور پردکٹ پرائیس یہ خود کہیں نہ کوئی وہ سچ نکل آتا ہے ان کی اپنی دستویزات میں سید دھونکے پیج ایٹ میں نے بتا دی آپ کو کہاں پہ خود یہ مان رہے ہیں کہ معیشت ان کی نہیں چل رہی معیشت ڈوب گئی ہے اور دوسرا یہ خود مان رہے ہیں کہ آپ کا تیل اور پیٹرول گاڑیاں جو پیہ ہے جو کاروبار کا وہ پانی پہ تو نہیں چلتا وہ گاڑیوں کی عامد و رفت نہیں ہو رہی وہ ٹریکٹر نہیں چل رہا ٹریکٹر پانی پہ مٹی کے تیل پہ نہیں چلتا ڈیزل پہ چلتا ہے نہ ٹریکٹر چل رہے نہ ٹرک چل رہے نہ گاڑی چل رہی ہے نہ موٹر سائیکل چل رہے نہ آپ کا رکشہ چل رہے جب یہ پیہ کاروبار کا نہیں چل رہا تو پھر جناب سپیکر یہ بات کرنی کہ جی ہم نے تو دودھ اور شہد کی نینے بہا دی ہیں یہ سرہ سر جھوٹ کا پلندہ اور ٹوٹل لائز اور جھوٹ ہے جناب سپیکر یہ پروف کرنا ہے اور خود ان کا ہو گیا ان کا دوسرا یہ کہتے ہیں جناب سپیکر کہ پی ڈی ایم کے برنگنگ پبلک ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ٹو سسٹینیبل لیولز جناب سپیکر پی ڈی ایم ون اور پی ڈی ایم ٹو حکومت اور یہ کیر ٹیکرز نے جو گزری ہے انہوں نے صرف دو سالوں میں اٹھارہ ہزار دو سو تیریسی عرب روپیہ ملک کے اوپر کرزہ چڑھایا ہے میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں مستیخیر خان صاحب یہ پھر آپ غور سے سننے پی ڈی ایم ون حکومت شابار شریف کی پی ڈی ایم ٹو حکومت سپیکر صاحب یہ اور کیر ٹیکرز انہوں نے دو سالوں میں اٹھارہ ہزار دو سو تیریسی عرب روپیہ یہ ملک پہ کرزہ چڑھایا ہے یہ ان کے حالات ہے کرزہ یہ ملک پہ چڑھا رہے ہیں پیہ انہوں نے بند کر دیا اور خود انہوں نے کہا ہے کہ پیہ بند ہو گیا ہے تو پھر پیچھے رہے کیا گیا ایک عام آدمی صبح کے وقت وہ کیک سٹارٹ کرتا ہے اپنی موڈ سائیکل کو تھروٹل دے کے کلز دبا کے جاتا ہے کام پہ ملازمت ہوگی تو کام پہ جائے گا جناب سپیکر ورنہ اس کا موڈ سائیکل تو ادھر ہوگا کھڑا رہے گا پیٹرول نہیں چلے گا رکشہ الین جی پہ یا سین جی پہ چلاتے ہیں جناب سپیکر کوئی کاروبار ہوگا تو کوئی گاک رکشے میں اس سال مارچ دوزار چوبیس تک اسی پی ڈی ایم بان حکومت نے پی ڈی ایم ٹو حکومت نے اس شہباز شریف کی حکومت نے اور جناب سپیکر یہ کیر ٹیکرز نے جولائی سے لے کے مارچ دوزار چوبیس تک سکسٹی ون پوائنٹ فائف سیون فور بلین روپیز انہوں نے کرزے میں ایڈ کی ہے میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں ایک سٹھ اشاریہ پانچ سات چار ارب روپیہ انہوں نے کرزے میں مزید ایڈ کی ہے یہ حال ہے ان کا یہ کیر ٹیکرز تو نہیں تھے یہ تو علی محمد خان صاحب کیا تھے انڈر ٹیکرز تھے انڈر ٹیکر وہ ہوتا ہے جو میت کو تیار کر کے اور گفن دفن کر کے اس کو زمین میں دفن کرتے ہیں یہ تو وہ حکومت رہی ہے جناب سپیکر اور تیس جون دوزار چوبیس چند دنوں بعد آئے گا یہ کرزہ مزید اٹھے گا انہوں نے تو عوام کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیئے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیئے یہ کہہ رہے ہیں جناب سپیکر یہاں پہ کہ ہم لوگ ملک کی بیلنس آف پیمنٹس کو امپروف کریں گے کیسے وزیر خزانہ صاحب بینکر رہے چکے ہیں پاکستان کے بڑے بینک کے یہ ہیڈ رہے چکے ہیں ان کے پاس سرکولر آتا تھا سٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے فون آتا سرکولر رنگ فون آتا ایل سیز لیٹرز آف کریڈٹ آپ نے نہیں کھولنی ہے کیوں کہ ہمارا فورن ایکشینج ریزرو ملک سے باہر جائے گا بزنس پین آکے دروازے کھٹ کھٹاتے ہوتے تھے کہ رو مٹیریل خانمال ہم نے امپورٹ کرنا ہے مشینری امپورٹ کرنا ہے نہیں نہیں کرنا کیوں کیونکہ سکائی لیب جو پہلے گزر رہی ہوتی تھی جو پہلے اڑ رہی ہوتی تھی اساقڈار کی اس نے کہا تھا جناب کے ہم نے روپے کی قدر و قیمت ایک لیول تک رکھنی ہے یہ علاقات ہیں جناب سپیکر بحیشت کا تو گلہ ادھر ہی گھوٹ کے ختم کر دیا اس کے ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں جی ہم لوگ پالسی کو بیتر کریں گے پرائیویٹ سیکٹر اور کاروبار کو فروغ دیں گے جناب سپیکر وہ تو آپ کو میں نے بتا دیا کہ وہ ٹوٹل ہی ختم ہیں انہوں نے کر دیا ہے قبر میں گاڑ کر رکھتی ہے انہوں نے ایک ایک ویریبل کو ایک ایک میٹرک کو پھرے جناب سپیکر اپنا مین اوبجیکٹیف اس بجٹ کا نمبر پانچ ہی کہتے ہیں جی کہ ہم لوگ جو آپ کے ونریبل سیکشن آف سوسائٹی ہے اس کو ہم لوگ پرو پور انیشیٹیفز غریب دوست احکامات ہم لوگ کریں گے واہ جی وہ ان کا ایک چیف منسٹر کیرٹ ٹیکر جس کا نام ہے محسن نکوی پرو پروموٹو کے ابھی ان کے ساتھ بن گیا ہے ادھر کیا کہتے ہیں وزیر داخلہ وہ بھی ایک دوسرا سکائل آئیب ایس سٹلائٹ جناب سپیکر اس نے ساڑھے چار سو ارب روپے کی گندم امپورٹ کی ہے آج پنجاب میں آئل کے یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ان سے پوچھیں یہاں پہ پوچھیں وہ کاشتکاروں میں جا کے پوچھیں ان سے کہ وہاں پہ گندم اٹھانے کے لیے کاشتکار جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں گندم اس کی سڑ رہی ہے آٹھتی آکے اٹھا رہے ہیں اپنے میم نہ ہونے کے برابر اور یہ ایک دوسرا میگا سکیم ابھی آنے والا ہے یہ تو یہ تو ان کا حال ہے جناب سپیکر اور اس کو ان کو مزا کے سیز کا آیا سب سے پہلے آکے جو انہوں نے چھوری پھیری غریبوں پہ کہ وزیر آزم عمران خان صاحب کی جو پناہ گئے تھی جہاں پہ ایک مزدور دن کا روزگار کما کے حلال روزی کما کے رات کو وہ آتا تھا وہاں پہ اس کو صاف ستری روٹی کھانا ملتا تھا عزتدار طریقے سے صاف سترا اس کو بسترا ملتا تھا وہ وہاں پہ سوتا تھا ایک بہترین انوائرمنٹ میں سوتا تھا ماحول اچھا ہوتا تھا وہ ان کو سو دی پڑا اور انہوں نے وہ بند کر دیا جناب سپیکر ساڑھے چار سو عرب روپے انہوں نے جیب تراشوں نے تو مار لی ہے غریب کی جیبوں میں سے پر ان کو یہ اچھا نہیں لگا کہ غریب کو کوئی چیز لے ایک میندکش کی جیب میں کوئی جائے اس کو سہولت ملے یہ تو ان کے حال ہیں جناب سپیکر ان کو پھر اور ان کو اور اس چیز پہ خوشی ہوئی کہ غریبوں کا اور ماشی قتل کیا جائے اور وہ کیسے ایک سکیم جو کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے کیپی میں شروع کی تھی اور پھر پورے ملک میں جس کا نام ہے صحت انصاف کارڈ ہر ایک غریب کے جیب میں دس لاکھ روپے پڑا ہوتا تھا کیش ایک قسم کا غریب شخص جا کے کسی سرکاری اسپتال میں یا پھر آپ کے پرائیوٹ نیجی شعبے کے اسپتال میں جا کے اپنا علاج اپنے خاندان کا علاج مفت کرا سکتا تھا اس کو کرایا دیا جاتا تھا آنے جانے کا اس کو مفت عدویات دی جاتی تھی ان کو یہ چیز پسند نہیں آئی اور انہوں نے وہ بھی ختم کر دیا جناب سپیکر یہ تو ان کے حال ہے جناب سپیکر پھر یہ بات کرتے ہیں ان کا ایٹم نمبر چھے کے جی ہم لوگ سرویس ڈیلیوری بہتر کریں گے پی ایس ڈی پہ ترکیاتی بجٹ میں فنڈ ڈالیں گے ہم لوگ انکریج کریں گے جناب سپیکر یہ چودہ سو ارب کا جو پی ایس ڈی پی ہے یہ آپ کو بھی میں پروف کر کے دکھاتا ہوں یہ ٹوٹل آئی واش ہے اس سے بڑا جھوٹ یہ پلندہ آپ کو نہیں ملے گا پچھلے سال جو الوکیشن تھی ساڑھے نو سو ارب روپے کی ہے یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے پی ایس ڈی پی میں جا کے کھولو اس کا میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اور جناب اس کا جو خرچ ہوا جو آپ کا ریوائز ہوا اچھے سو ساٹھ اب بھی انہوں نے رکھا ہے چودہ سو ایکانومی آپ کی موو نہیں کر رہی ایکانومی آپ کی پسی ہوئی ہے کہاں پہ یہ لگائیں گے یہاں پہ کوئی انویسٹر آنے کو تیار نہیں ہے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ کہتے ہیں ہم لوگ طالب علموں کو سکلز ڈیولپنٹ کریں گے یوت کی یہاں پہ تو آپ کا نوجوان ملک چھوڑنے کے لیے لگا ہوا ہے لائنوں میں لگا ہوا ہے پاسپورٹ دفتروں میں پاسپورٹ نہیں مل رہا آپ کے پاس لیمنیشن پیپر جو ہے وہ کم پڑا ہوا ہے کیونکہ پاسپورٹ کتنی ڈیمانڈ ہے جو نوجوان ہے وہ حال دیکھتا ہے نوجوان لگاتا ہے پی ٹی آئی کا جھنڈا اس کو آکے پولیس دشتگردی کے پرچے میں ڈال دیتی ہے نوجوان لگاتا ہے عمران خان زندباد کا نعرہ ایف آئی آر میں اس کو لگا دیا جاتا ہے نوجوان کا دل دھڑکتا ہے نوجوان کی روح میں ایک نام ہے وہ ہے وزیر عاظم عمران خان صاحب اور یہ حکومت دشمن ہے نوجوانوں کی جناب سپیکر یہ یہاں پہ انہوں نے بات کی ہے جناب کہ ہم لوگ انٹیگریٹ کریں گے گرین اور جنڈر ریسپونسیو بجٹنگ پبلک سیکٹر میں اور پبلک منیجمنٹ میں میں آپ کو بتاتا ہوں جناب سپیکر جنڈر ریسپونسیو نس کہ خواتین کے حوالے سے ہم لوگ سنزیٹیو ہوں گے ان کو ہم لوگ پرموٹ کریں گے واہ واہ جناب سپیکر بشرا بی بی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ آلیہ حمزہ صاحبہ سنم جاوید صاحبہ یہ ساری وہ خواتین ہیں جو آج بھی پبند سلاسل ہیں ان کو ٹورچر کیا جا رہے ہیں آپ جا کے دیکھ لیں جناب سپیکر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں میں اپنی جتنی خواتین ہیں بشرا بی بی کو ہماری آلیہ حمزہ صاحبہ کو سنم جاوید صاحبہ کو جس بھادری کے ساتھ وہ وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں جو یہ کرتے ہیں وہاں سے ان کی ایک ہی آواز آتی ہے ہم لوگ اپنے وزیراعظم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہیں یہ بھادری ہوتی ہے کا میسج آتا ہے جو مرضیہ یہ کر لیں ہم نے موقع سے پیچھے نہیں اٹنا جب وہاں پہ میں سرگودہ میں گیا جناب سپیکر وہ بھی داستان آپ کو سناتا ہوں وہاں پہ جناب سپیکر وہاں پہ بس کو کھڑا کیا جاتا ہے آٹھ سے نو گھنٹے چچلاتی دھوپ میں پریزن وین کو نہ پانی دیا جاتا ہے نہ کھانا دیا جاتا ہے کچھ نہیں دیا جاتا یہ انیومین تورچر نہیں ہے تو کیا ہے بشرا بی بی فرس لیڈی ہے پاکستان کی رہی ہے ان کو جو سیل میں رکھا گیا ہے نہ ان کو وزیٹرز الاؤڈ نہ ان کو وہ سہولیات جو انٹائٹرڈ ہے جین مینیول کے تحت یہ انیشیٹیوز ہیں ان کے جناب سپیکر تھوڑی دیر پہلے آتھ صبح میں عمر دار صاحب کی اہلیہ اور ان کی والدہ ہریحانہ دار صاحبہ کو میں سلام پیش کرتا ہوں میں ڈار فیملی کو سلام پیش کرتا ہوں کل ان کے گھر میں فنکشن تھا اصلی جنہ ہاؤس میں اصلی جنہ ہاؤس وہاں پہ ہے جو پہلا پہلا ان کا ہے سیکٹیریٹ پبلک وہاں پہ پولیس آئی ان کو زد و قوب کیا ان کے گھر کے اندر جا کے پولیس گردی انہوں نے کی توڑ پھوڑ کی عید کے پہلے دن کی آج بھی ابھی بھی میرے پاس یہ میسیج یہ آئے ہوئے جناب سپیکر یہ میرے پاس میرے ساتھیوں نے ابھی دی ہے کہ ابھی بھی میں تقریر کر رہا ہوں اور پنجاب پولیس جو ہے وہ مظفر گاڑ میں اور ان جگہوں میں یہ یہ گرفتاریاں کر رہی ہے یہ آپ نے کہا گھنڈا نہ استعمال کریں جناب سپیکر تو گھنڈے نہیں ہیں پنجاب پولیس والے تو اور کیا ہے مجھے یہ بتا جو ریڈز ہوئے اور بالخصوص پنجاب میں پولیس اندر جاتی تھی جس طرح کی وہ توڑ پھوڑ کرتی تھی اللہ کسی دشمن ملک کی جو کوئی فوج ہو یا وہ اس کے ساتھ بھی اس طرح کا واصلہ نہ پڑے جس طرح کی پنجاب پولیس آکے گھروں میں کرتی تھی ٹوٹل این آر کی جس طرح منگولز آتے تھے ایک زمانے میں ہم لوگ سنتے ہیں کہ منگول کی فوجیں آکے توڑ پھوڑ کر کے کتغارت کر کے جناب سپیکر یہاں پہ گرین میسنجنگ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے خدارہ جناب سپیکر خدارہ یہ یہ ہمارے جو ڈی ایچ ایز انہینڈڈ پھیل رہے ہیں طریقے سے کریں یہ کانکریٹ جنگلز یہ ہاؤزنگ سوسائیٹیز کی یہ بند کریں یہ طریقے سے ورٹیکل ورٹیکل آپ جائیں جناب سپیکر ابھی یہ بجٹ کے حوالے سے یہ تقریباً ایٹین تھاؤزن ایٹ ایٹی سیون بیلین روپیز کا جو بجٹ ہے نائنٹین ٹریلین آپ کر لیں یہ ٹیبل ون آپ دیکھ لیں پیج فائیو ہے بجٹ ان بریف یہاں پہ اس کے فگرز ہیں ابھی میں اس کو ریفر کروں گا جناب سپیکر اس کا جو ڈیفیسٹ آ رہا ہے جو خسارہ ہے فیڈرل ڈیفیسٹ جو آ رہا ہے یہ آٹھ ہزار پان سو ارب روپے کا آ رہا ہے یہ ٹیبل ٹو پیج سکس ہے بجٹ ان بریف ابھی جب آپ فائنائنسل انیلیسس جب آپ کرتے ہیں تو دو چیزیں آپ دیکھتے ہیں ایک سورسز آف فنڈز ہے ایک یوسز آف فنڈز ہے یوسز آف فنڈز آ گیا آپ نے یہ آپ کے یہ اخراجات آئیں گے آپ یہ لائیں گے کدھر سے آپ کے پاس جناب سپیکر اس میں کلیر کٹ لکھا ہوا ہے کہ آپ کے پاس بیڈون ملک سے جو آپ کی نیٹ ایکسٹرنل فائنینسنگ ہے یہ فگر آپ سارے ساتھی ذہن میں رکھیں حائل کے دونوں طرف آٹھ ہزار پانچ سو عرب روپے کو آپ نے فائنینس کرنا ہے اس پہ سے سکس سکسٹی سکس بیلین روپیز آپ کی بیڈون ملک سے فائنینسنگ آگئی یہ نہ ہونے کے برابر ہے آپ کے ساتھ آٹھ فیصد بھی نہیں بنتا آپ کی ملٹائی لیٹرل اور بائی لیٹرل سورسز یہ آپ کی ایشن ڈیولپمنٹ بینک آپ کا ورلڈ بینک سعودی ڈیولپنٹ فنڈ ایکنومک افیرز منسٹری اس کو دیکھتی ہے رابی سپیکر نیگٹیو ٹین بیلین منفی داثر اب اس کا معنی کیا ہے کہ وہ آپ کے ملک میں انویسٹی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ خدا کا باست ہے ہم گئے ہم دوک پروجیکٹ نہیں لگانا چاہتے پاکستان میں ایشن ڈیولپنٹ بینک بھی کہہ رہے ہیں ورلڈ بینک بھی کہہ رہے ہیں سعودی بھی کہہ رہے ہیں سارے کہہ رہے ہیں پر یہ آپ کی فگر یہ میری فگرز نہیں ہے یہ آپ اندازہ لگا لیں جناب سپیکر جو آن گوئنگ پروجیکٹس ہوں گے یہ منسٹری میں خود فیڈرل منسٹر رہا ہوں اس کا ایکنومک افیرز کا آن پوئنگ پروجیکٹس کر کے تو اللہ اللہ خیر سلام نئے پروجیکٹس آپ کے کوئی نہیں آ رہے اس کے بعد جناب سپیکر آپ کا آپ آ جاتے ہیں یہاں پہ کمرشل اور یورو بانڈ اس کا جناب یہ ابھی پھر میں بات کر رہا ہوں ایٹ تاؤزن فائم ہنڈرڈ بلین روپیز کو آپ نے فائنانس کرنا ہے کمرشل اور یورو بانڈ سکس سیونٹی سکس بلین ہماری جو یہ یورو بانڈ آپ نے انٹرنیشنل مارکیٹ میں جا کے اپنا کاغذ بیچنا ہے کہ ہمیں یہ پیسہ چاہیے ملکی کریڈٹ ریٹنگ کے حوالے سے ملکی کریڈٹ ریٹنگ آپ دیکھ لیں ہم لوگ تو بلکل دیچے لگے ہوئے جنگ بانڈ سٹیٹس ہے ہمارا اور جو آپ کا سوٹ کی شرح اس پہ چارج ہوگی آپ کا ریکوائیڈ ریٹ آف ریٹرن فائنانس میں جس کو کہتے ہیں اس پہ آپ کے کئی پریمیمز لکھنے ہیں رسک فری ریٹ ٹائمز ون مائنس ٹیکس ریٹ پلس انفلیشن رسک پریمیم پلس دی فولٹ رسک پریمیم پلس پولٹیکل رسک پریمیم وغیرہ وغیرہ پریمیمز لکھے یہ آپ کو ریکوائیڈ ریٹ آف ریٹرن آتا ہے یہ پریمیمز آپ کے انویسٹرز آپ کے کریڈٹ ریٹنگ کے مطابق لگائیں گے اور وہ اتنے مہنگے ہوں گے کہ یہ بھی آپ کو دشواری ہوگی یہ کرنا اور لے بھی لیے تو آپ کی ناک رگڑا کہ یہ اگلے سالوں میں اس کی انٹریسٹ پیمنٹ آپ دے رہے ہوں گے اس چھے سو چھہتر عرب روپے کو پر پھر بھی آپ کا پورا نہیں ہوتا آپ کا بھی ہاتھی یہ تو آپ کا صرف آپ نے آٹھ فیصد کور کیا بانوے فیصد ہاتھی کو جو آپ کا خسارہ ہے اس کو کون کنٹرول کرے گا وہ تو ابھی تک اسی طرح ہی کھڑا ہے اس کا جناب سپیکر انہوں نے کیا حل نکالا آپ ٹیبل ٹو کا معینہ کریں بجٹ ان بریف میں پیچ سکس پہ اس پہ جناب والا انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم لوگ نیشنل سیونگ سکیم سے ایک سو بیس بلین اسے بھی کوئی دانت نہیں گرم گوا اسے بھی کام نہیں اس تل میں بھی تیل نہیں کام نکالنے کے لیے بینک گورنمنٹ سیکیورٹیز یہ یہاں پہ مسئلہ یہ آپ کا تقریباً سات ہزار چھ سو تریسی عرب روپیہ جو آپ کا آٹھ ہزار پانچ سو عرب روپیہ کا خسارہ ہے اس کی فائننسنگ یہاں سے ہوگی جناب سپیکر نوے فیصد اور یہ چیز جو ہے آپ کے لیے یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح کہ آپ کسی شگر پیشنٹ کو دو تین ڈرپس لگا دیں گلوکوز کی اس کا تو ادھر ہی ہارٹ اٹیک ہو جائے گا اس سے ہوگا کیا جناب سپیکر اس سے ہوگا کیا کہ جو یہ بڑا خوش کہہ رہے ہیں ہو رہے ہیں کہ جی انفلیشن افراد ازار ہم بارہ پرسنٹ پہ آئے ہیں اوہ خدا کے بندو اکل کے اندو انفلیشن تو نیچے نہیں لائے تمہاری انفلیشن افراد ازار کی ریٹ جو انکریز ہے وہ کم ہوئے کیوں گلوبل کموڈیٹری پرائیسز کی وجہ سے ہائی بیس ریٹ کی وجہ سے وہ ٹیکنکل گفتگو ہے اس میں میں جانا نہیں چاہتا پر آپ کی یہ ایکشن آپ کا افراد زر کو راکٹ لگا کے اوپر لے کے جائے گا اسی اوربٹ پہ لے کے جائے گا جہاں سے وہ اس لیول تک لے کے جائے گا آپ بھول جائیں گے کہ ملک کے ساتھ ہوا کیا افراد زر آپ کی آؤٹ آف کنٹرول ہوگی جناب سپیکر یہ بات کرنی اس حکومت کی کہ ہم ایکنومک سٹیبلیٹی اور گروت لائے ہیں فسکل سٹیبلیزیشن سے ٹوٹل پیک آف لائز انکریکٹ سٹیٹمنٹ پروف کر کے آپ کو دے دیا اس کی جناب سپیکر یہ وہ جگہ ہے جہاں سے گورنمنٹ ریسورسز ویکیوم کرے گی جب گورنمنٹ ویکیوم کرتی ہے اس ریسورسز تو ایک طلاب میں آپ نے فرض مال سو لیٹر پانی سو گیلن پانی رکھا ہو ہے تو اس پہ سے نوے پچانوے فیصد پانی کوئی اٹھا کے لے جائے تو پیچھے پانچ گیلن پانی رہتا ہے وہ پانچ گیلن پانی آپ کا پورا کاروبار ملک کا کاروبار چلانے کی چھاسی فیصد جو ہے وہ نیچے گیا ہے پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ نیجی شعبہ آپ کا دیڈ ہے اس وقت سیمنٹ انڈسری دیکھ لیں سٹیل انڈسری دیکھ لیں دیمانڈ ختم ہو گئی ہے سپلائی ختم ہو گئی ہے جناب سپیکر یہاں پہ میں پھر آتا ہوں آپ کا اکنومک سروے پیج اکاسی پہ آجائے آپ کے جناب سپیکر یہاں پہ پڑھیں یہ خود ابھی حکومت کہہ رہی ہے فرم دی امپیریکل انیلیسز یعنی کہ آپ نے سٹیٹسٹیکل انیلیسز کر کے پاکستان دیو دیو دیپریسی کرنسی اگینسٹ فورن کرنسی فالڈ بائی گروت ان ایم ٹو دیاب سپیکر اس کا خلاصہ یہ ہے کہ افراد ذر پاکستان میں اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کی روپے کی قیمت جو ہے وہ گھٹتی ہے مختلف کرنس کے ساتھ اور ساتھ آپ کا ایم ٹو منی سپلائیز کے ساتھ یہی تو مسئلہ ہے آپ کی منی سپلائیز بڑھنے والی ہے آپ کا جو گلوکوز کا ڈرپ میں نے بتایا ہے وہ شگر پیشنٹ کو دیں گے تو اس کا ہارٹ اٹیک ہو جائے گا وہ بچارے ادھر ہی ان اللہ وین اللہ راجی انہ دی ختم ہو جائے گا یہ وہ افراد زر جو ہے اس کو سٹیٹ بینک کے پالسی بورڈ نے جب فائننس منسٹری اور باقیوں نے فارم فارٹی سیون کے پرائم منسٹر نے ان کا گلہ گھوٹا دبایا ان کا پیٹ میں خنجر مارا پیٹ میں خنجر مارا تب انہوں نے ڈیٹ فیصد جو ہے وہ کم کیا ورنہ وہ بائیس فیصد سے نیچے نہیں آ رہے تھے آئیم ایف کا بجٹ ڈکٹیٹ جو یہاں پہ پہلے میں نے بتایا ہے آئیم ایف کے احکامات آئے ہوئے تھے سٹیٹ بینک پیچھے نہیں آٹھ رہا تھا اور یہ پھر جو آپ کا بائیس فیصد ہے یہ شوٹ کرے گا آپ کا انٹرس ریٹ کیونکہ افراد ذر آپ کی زیادہ ہونے والی ہے رامیس پیکر ایک بڑا انٹرس ٹنگ اسی پیج 108 آپ دیکھ لیں آپ کا یہ کنسپشل فریم ورک ہے اس کا یہ ڈاکیمنٹ کا اس میں لکھا ہوئے بڑی انٹرس اس میں انہوں نے باقی مہنی آپ کو لے کے جاؤ ہوں گا پر میں آپ سے یہ بتاؤ جو اب میں افراد ذر کے ریزن ویری بلز بتا رہا تھا اس پہ تھرڈ سنٹنس ہے ساتھ فیصد کا حسارہ آرہ ہے ساتھ فیصد یہ نہیں ہے تو اور کیا ہے انویسمنٹ آپ کی پچاس سال سب سے کم انویسمنٹ پچاس سال کی وہ ڈائریکٹ بوروینگ فرم کمیرشل بینک اب بھی وہ داستان آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے کہ یہ آپ کا ساڑھے آٹھ ہزار پانسو عرب کا جو ازداب بیٹھا ہو ہے اس کو فیننس کرنے کے لیے نووے فیصد سے زیادہ بنوے فیصد یہ جا کے یہ کمیرشل can raise aggregate demand leading to inflation یہ جنابے والا یہ وہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جو کہ افراد ازدار کو زیادہ کریں گی اور اس کے ساتھ پھر ایک اور statement ان کی میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں فائنلی administrative issues such as weak monitoring by price committees special price differences wholesale and retail margins and cartelization can also cause high prices which can continue to rise during high inflation the multifaceted drivers collectively contribute to an economy's intricate dynamics of inflation جناب سپیکر یہ حالات ہے آپ کے یہ ان کا argument گورنمنٹ کا کہ ہم لوگ اس کو increase کرنا چاہتے ہیں یہ تو dead ہے افراد ازر اس لیول کی آنے والی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں آپ کے ویٹ کا گندم کا فقدان آنے والا ہے کیسے ساڑھے چار سو عرب روپے کا جو اس وقت انہوں نے گندم آرتیوں نے اٹھا کے سٹوروں میں رکھی ہوئی ہے اس ساری کی ساری ابھی جب یہ ریلیس کریں گے تو آپ کی افراد ازر رائے گی اور اس پہ آپ کا موسن نکوی اور حنیف عباسی کے درمیان جو تو میں میں ہوئی تھی اور اس کے بعد آپ کے کیر ٹیکر کاکڑ کا اور حنیف عباسی کا ساری ان کے درمیان جو تو تو میں میں ہوئی تھی تو کیر ٹیکر پی ایم جو کاکڑ ہیں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جناب مجھے آپ دیوار کے ساتھ نہ لگائیں کہ میں فارم سنٹالیس کا پول کھولو پھر ان کو کہیں پہ بٹھا کہ ان کو کہا گیا تھا کہ تھنڈا کھاؤ جناب سپیکر سونے پہ ساگا ساڑھے چار سو عرب روپے کا تو گھپلا ہو گیا اور ان کا لاؤ منسٹر عظم تارل کہتا ہے کہ جی اس میں انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہے جناب سپیکر خدارہ اس پیٹ کی آگ کو کتنا ہے کہ کرپشن سے یہ کھائیں گے اس کو یہ سب کہ یہ خود یہ حکومت والے یہ نہیں انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں جناب سپیکر کیونکہ پکے کا ڈاکو تو گاڑی لوٹ لے گا کچھ لے گا یہ تو ساڑھے چار سو عرب روپے اور ملک دیوالیا کرنے والے پکے کے ڈاکو ہیں جناب یہ فرق ہے آپ کا اس کے ساتھ جناب سپیکر پی ڈی ایل میں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی اس کی اوپر چودہ سو عرب روپے انہوں نے کہا ہے ہم لوگ لگائیں گے ابھی چودہ سو عرب روپے وہاں اور مزید آپ کی چڑے گی یہ اسی روپے پر لیٹر آپ کی افراد ازار ادھر سے آئے گی ہم لوگ آتے ہیں جناب سپیکر پھر آپ کے پیز اینڈ پینشنز پہ انیوز دیکھیں یہاں پہ انہوں نے کہا ہے جناب کے گرنمنٹ امپلوئیز کی ہم لوگ پچیس فیصد سے بڑے انہوں نے دھوم دام سے کہا پچیس فیصد سے ہم لوگ ملازموں کی تنخواہیں زیادہ کریں گے خدارہ آپ کی افراد ازار جو ہے وہ پنتالیس فیصد پہ پہنچنے والی ہے آپ کا آپ کا تنخواہدار ساتھی آپ کا محنت کش ہمارے جو سارے یہ ساتھی بیٹھے ہیں آپ کے سرکاری ملازمین جس وقت بجلی کا بیل جو پی ٹی آئی کے دور میں سترہ روپے یونٹ تھا آج پچاسی روپے یونٹ ہے یہ سو روپے یونٹ پہ جائے گا وہ کہاں پہ گزارہ کرے گا جب گیس کا بیل چار سو فیصد چار گناہ سے زیادہ تجاوز کر گیا اور مزید کرے گا کیونکہ وہاں پہ بھی انہوں نے سبسیڈی ختم کر دی ہے وہ بھی آپ کے سامنے میں رکھوں گا یہ کہاں پہ گزارہ کریں جناب سپیکر یہاں پہ ہمارے آئیم سوری جناب سپیکر لیڈر آف تی آپوزیشن کے سپیچ میں کوئی یہ نہیں بات کر سکتے جناب سپیکر یہ بات نہیں کر سکتے جناب سپیکر یہ بات یہ بات کوئی نہیں کر سکتا جناب سپیکر یہ واضح میں کر دوں کہ آپ کا جو دیفنس کے ہمارے ساتھی ہیں ہمارے جو بورڈرز پہ بیٹھے ہوئے ان کی تنخواہ میں یہ کہتے ہیں جی ہم نے پچیس فیصد اضافہ کر دی ہے آپ کے سیول امپلوئیز ہیں میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں ایک سائٹ پہ یہ ان کو لولی پاپ دے رہے ہیں پچیس فیصد کا دوسری طرف جناب سپیکر پنتالیس فیصد انفلیشن ریٹ زیادہ ہوگا پنتالیس فیصد کو فود انفلیشن ٹچ کرنے والا ہے یہ کہاں کا چکمہ دے رہے ہیں کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں بے وقوف یہ عوام اکل مند یہ بھول جاتے ہیں جناب سپیکر یہاں پہ جس طرح جیب تراش کسی کی جیب کاٹتا ہے ان کا بھی وہی کام ہے اور یہ مسئلہ یہ کہ کچھے کے ڈاکوں کو تو یہ انکاؤنٹرز میں ختم کر دیتے ہیں پر اپنے لیے یہ پکے کے ڈاکو جو ہیں جناب سپیکر وہ لے آتے ہیں ایناروز اور اپنے آپ کو ڈرائی کلین کر کے ان اہوانوں میں پھر آ جاتے ہیں اپنے آپ کو صاف سترہ دکھانے کے لیے پر قوم کو معلوم ہے کہ ان کی اصلی حیثیت کیا ہے جس وقت ان کا وی وی آئی پی واپس ساتھ ہے انگلستان سے ایون فیلڈ سے تو بائیومیٹرک کرنے کے لیے وہاں پہ اسلام آباد ائرپورٹ کے وی وی آئی پی ہال میں جا کے ان کا بائیومیٹرک ہوتا ہے اور کچھے کے ڈاکو کے لیے ایک لیشنگ کی گولی ہوتی ہے فرقی ہے جناب سپیکر ہیں دونوں ڈاکو ڈاکو کا کون سا یہ دل میں کوئی چیز ڈاکو کون سا سر ڈاکو کون سی غیر پالی مانی چیز ہے جناب سپیکر ڈاکو ڈاکو ہے کچھے کا ڈاکو جناب سپیکر کچھے کا ڈاکو وہ ڈاکہ نہیں ڈالتے ہیں اس پہ کیا غیر پالی مانی ہے کل آپ کہیں گے چور نہیں ہے انسان ہم لوگ نہیں کہہ سکتے جناب سپیکر ہم لوگ آتے ہیں پھر بجٹ ان بریف پہ پرائیوٹائزیشن پروسیڈز یہاں پہ ٹیبل ٹو پہ آ جائیں انہوں نے جناب سپیکر کہا کہ ہم لوگ پرائیوٹائزیشن پروسیڈز کے ذریعے میں پھر آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں آپ کے زینوں میں ہونا چاہیے آٹھ ہزار پانچ سو عرب روپے کا جو آپ کا فیڈرل ڈیفیسٹ کا ہاتھی بیٹھ ہوئے اس کو فائننس آپ نہیں کرنا ہے انہوں نے کہا ہم لوگ نچکاری کریں گے تیس عرب روپے کی انہوں نے جنابے والا یہ لکھا ہوئے سی پرائیوٹائزیشن پروسیڈز تیس عرب نہ ایک پیسہ زیادہ نہ ایک پیسہ کم اور اس پہ ایس آئی ایف سی اوہو کیا بات ہے کہ وہ ان کو ٹپ کور دے گا جنابے سپیکر یہ آپ کا فیڈرل ڈیفیسٹ کا سفر اشاریہ تین پانچ پیسد بھی نہیں ہے کونسی نچکاری یہ کونسی ان کو معلوم ہے دل کے اندر معلوم ہے کوئی نچکاری والا نہیں آنے والا ادر اس ماحول میں جہاں پہ وزیر اعظم عمران خان جیل میں ہو جہاں پہ ارستو جیسے لوگ اور پلیٹو جیسے لوگ چیت کریں اور یہ اوٹ پٹانک سٹیکمنٹس دیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جیل میں ہونا چاہیے تب تک رول آف لاؤ نہیں ہوگا کوئی کسی قسم کی نچکاری آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ یہاں پہ ہمیں پوچھنا چاہیے جناب سپیکر کہ ایس آئی ایف سی نے ڈیڑھ سال میں ابھی تک اچیف کیا کیا جو ایس آئی ایف سی کا بننے کا مقصد تھا اسرائیل نے وہ آئرن ڈوم اپنا مسائل سسٹم بنایا تھا کہ کوئی چیز آئے تو اس کو وہ ہک کرے ایس آئی ایف سی بنی تھی کہ بیوروکرائٹس کو کور ملے کہ ان کو کیسز میں مبتلا نہ کیا جائے جناب سپیکر وہ ٹوٹلی فیل ہو گیا ان چیزوں پہ ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے جو آپ کا ون ونڈو آپریشن ہونا تھا وہ تو جناب سپیکر آپ کا ون ونڈو آپریشن فیلیر میں چلا گیا آپ جناب سپیکر یہاں پہ یہ دیکھ لیں کہ آئی ایم ایف نے آپ کو کہ آئے جناب سپیکر یہ نیوز ہے میں آپ کو ایگزیکٹ بتا دیتا ہوں بارہ مئی کا جس دن بجٹ پیش ہو رہا تھا کہ آئی ایم ایف ایسٹیمیٹس پاکستان فائننسنگ گیپ ٹو بی نائن پوائنٹ ون بلین ڈالرز اوور تری یرز تین سالوں پہ نو اشاریہ ایک ارب روپے کا آپ کا آپ کا فائننسنگ گیپ ہوگا یہ کہاں سے پورا کریں گے یہ تو آپ کی پریویٹائزیشن پروسیڈ جا ڈیریکٹ فورین انویسمنٹ سے کوئی نہیں آنی وہ خود آپ کو کہہ رہے ہیں جس ادارے سے آپ کرزہ مانگنے جا رہے ہیں وہ ادارہ آپ کو کہہ رہے ہیں بھائی جان آرام سے بیٹھ جاؤ کوئی انویسٹ نہیں کرنے والا آپ کے پاس اور ان کی انویسمنٹ پائپ لائن میں ماں سوا ہوا کے اور کچھ نہیں ہے یہاں پہ آ جائیں جناب سپیکر آپ پیج انتیس پہ آپ کی ٹیبل تھرٹین ڈیمانڈ فور گرانٹس اور وہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جناب آپ کا پروویزن فور اس پی سی ایس آئی ایف سی کا اس سال کے لیے پچاس کروڑ روپے کس کے لیے پچاس کروڑ روپے سے یہ ادارہ کرے گا کیا غریب لوگوں میں کوئی سبسٹی دے دیں صحت انصاف کارڈ میں دے دیں اس ادارے کو کیوں کیوں دے رہے ہیں جب اس نے پرفارم ہی نہیں کرنا جب آپ اپنا ڈیفیسٹ پورا نہیں کر سکتے ہیں اسے تو پھر فائدہ کیا ہوا لاب سپیکر یہ تو وہی بات ہوئی کہ کھایا پیا کچھ نہیں گلاس توڑا بارہ آنے یہ حالات ہیں اور میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں بورڈ آف انویسمنٹ پریوٹائزیشن کمیشن ایس آئی ایف سی جو مرضیہ کریں جب تک ملک میں رول آف لاؤ نہیں آئے گا جب تک وزیر اعظم عمران خان صاحب اس وزارت عظمہ کی کرسی پہ نہیں بیٹھیں گے یہ اس ملک میں انویسمنٹ نہیں آنے والی جناب سپیکر جناب سپیکر یہاں پہ یہ دو ٹیب ابھی تک میں نے خلاصے جو پیش کی ہے ٹوٹل بجٹ کا اس کو اینلائز کر کے ڈیسیکٹ کر کے یہ ڈڑو بجٹ جس کو ہم کہہ رہے ہیں اس کا یہ چیز آتی ہے جو الفاظ جو ذہن میں آتے ہیں کہ یہ حکومت کلولیس ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ رڈرلیس ہے ان کی سمت کچھ نہیں ہے یہ ڈگمگاہ رہے ہیں یہ انیفیشنٹ ہیں اور ساتھ جو زہر قاتل ہوتا ہے جناب سپیکر یہ کرپٹ ہیں اور کرپشن کی فگر چار سو پچاس ارب روپے جو کہ پنجاب میں زیمیداروں کا پیٹ انہوں نے کٹا ہے یہ وہاں سے پروو ہوتی ہے جناب سپیکر آپ آجائیں جناب والا ریونیو ریسیٹس میں ریونیو ریسیٹس میں آپ تیبل تھری پہ پیچ ساتھ پہ آجائیں آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ جو ریونیو کٹھا کر رہے ہیں یہ بارہ ہزار نو سو ستر ارب روپے انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم لوگ کٹھا کریں گے کہاں سے کریں گے اس کی اوپر بھی آجائیں اس کی اوپر جناب سپیکر یہ ٹیبل فور ہے پیج نائن بجٹ ان بریف دائریکٹ ٹیکسز پانچ ہزار پانچ سو بارہ ارب روپے انہوں نے کہا ہے ہم لوگ کریں گے اس سال انہوں نے بجٹ کی ہے ابھی یہاں پہ آپ کو میں ٹرینڈ دکھا رہا ہوں پچھلے سال انہوں نے بجٹ کیا تھا بتالی سو پچپن ارب اور جو ریوائز ہوا ہے وہ سنتی سو اکیس ارب روپے انہوں نے کلیکٹ کیا لہٰذا یہ انڈر پرفارم کیا ڈائریکٹ ٹیکسز اور ڈائریکٹ ٹیکسز آپ کے ہوتے کیا ہیں آپ کا انکم ٹیکس آپ کا سی وی ٹی کیپٹل ویلیو ٹیکس آپ کا ورکر ویل فیر فنڈ آپ کا ورکرز پروفٹ پاٹسپیشن فنڈ اس پہ سب سے بڑا ایلمنٹ آپ کا ہوتا ہے انکم ٹیکس کا وہاں پہ انہوں نے انڈر پرفارم کیا نہیں کلیکٹ کر سکے امیر لوگوں پہ یہ بوجھ ڈالنے سے کاسر ہیں ان کا دھیان کدھر گیا ان کا ٹھہرو جو مرگی آتی ہے ہاتھ اس کو زبا کر دو اور وہ کانسی تھی وہ پاکستان کی عوام انڈائریکٹ ٹیکسز انہوں نے اس سال لگائے ہیں جناب سپیکر سیونٹی فور ففٹی ایٹ بیلین روپیز جو بجٹ کی ہوئے ہیں پچھلے سال اب یہ انٹرسٹنگ کمپیریزن ففٹی ون سکسٹی بیلین روپیز انہوں نے بجٹ کیے تھے انہوں نے روائز کر کے اس کو پچھ پنچ سو اکتیس ارب روپیہ کر دیا انڈائریکٹ ٹیکسز جو آپ کی سابن کی چکی سے لے کے ماچس سے لے کے گیس کے سلنڈر آپ کی مختلف چیزوں پہ لگتا ہے اس پہ انہوں نے ٹیکس بڑھا دیا امیر کو چھوٹ دے دی غریب آدمی کو تنخوادار کا گلہ گھوٹ دیا یہ آپ کا انویزبل انفلیشن ہے یہ چیز ہوتی ہے کہ ایک جیب تراش کی طرح یہ حکومت جیب تراشوں کی حکومت ہے انہوں نے جا کے ایک طرف چار سو پچاس ارب روپیہ کا انہوں نے ڈاکہ مارا دوسری طرف انہوں نے چھوٹے چھوٹے اپنے وہ چھوٹے رکھی ہوئتے ہیں کہ کوئی مجموع ہوتے جا کے وہ جیب تراشی کر رہے ہوتے ہیں یہ ان کی جیب تراشی ہے جناب سپیکر یہ پروف ہے اس کے ساتھ ساتھ جناب سپیکر میں آپ کو یہ بھی کہتا چلوں کہ گورنمنٹ جو ہے یہ اپنی ایکسپینسز یہ دو ایلمنٹ آپ کو میں نے بتا دی ہیں یہ جو اپنی ریونیو اکٹھا کر رہے ہیں انہوں نے جو اس ریونیو کے اگینسٹ جو ایکسپینسز کرنے ہیں وہ کہاں کہاں پہ کریں گے یہ دو مدیں بھی لے لیں ان کی ٹوٹل جو نیٹ ریونیو ایفیڈر گورنمنٹ کی وہ دس ہزار تین سو ستتر ارب روپے ہے پر انہوں نے جو سود کی پیمنٹ کرنی ہے اس سال وہ نائن تھاؤزن سیون سیمٹی فائی ستانوے سو پچھتر ارب روپے کی ہے اور اس کے ساتھ آپ کر دیں کہ پینشنز بمشکل ایک ہزار چودہ ارب روپے بھی کر دیں جو جناب سپیکر جو ان کی ٹوٹل انکم آ رہی ہے دس ہزار تین سو ستتر کی وہ یہ دو مدیں بھی پوری نہیں کر سکتی یہ دو مدیں سود کی پیمنٹ اور پینشنز باقی جو آپ کا ہے جناب سپیکر آپ کا جو سارے کا سارا آپ کا دفاع آپ کے گرانٹس آپ کا پی ایس ڈی پی آپ کی سبسیڈیز یہ سب کو جو ہے یہ ہوا میں انفنڈڈ ہے کیوں؟ کیونکہ ان کا انحصار ہے کہ ہم لوگ جا کے ٹی بلز کے ذریعے یہ لیں گے وہ بھی انسرٹن ہے جو اکنامک حالات ہیں ملک کے جو انفلیشن ریٹ ہے ملک کا جناب سپیکر میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں یہ بجٹ جو ہے یہ پیک آف لائز ہے یہ جھوٹ کا پلند ہے ایک ایک کر کے میں آپ کو ڈیسیکٹ کر کے بتا رہا ہوں پی ایس ڈی پی کی ہم لوگ بات کرتے ہیں پی ایس ڈی پی کی جناب سپیکر یہاں پہ آپ آ جائے یہ بجٹ ان بریف میں پیج سترہ پہ آپ آ جاتے ہیں تو آپ کو سٹوری ساری کی ساری پتہ لگ جاتی ہے آپ کی جناب سپیکر چودہ سو ارب روپے اس کے عوض آپ کا فیڈرل پی ایس ڈی پی جو پچھلے سال کا تھا اس کا میں نے بریف لی آپ کو بتایا ساڑھے نو سو ارب تھا پر اس کو کم کیا گیا تیس فیصد سے کم کیا گیا اس کو تو اس سال نہ پیسہ ہے نہ فائنینسنگ ہے یہ کس کو خوش کرنے کے لیے آپ کس کی آنکھوں میں دول جون کریں چودہ سو ارب کے در سے کریں گے کون سا پروجیکٹس ہیں جناب سپیکر جھوٹ کی اور فریبی کی ایک حد ہوتی ہے جو حکومت فارم سنتالیس پہ بنی ہوتی ہے جناب سپیکر اس نے پھر یہی ڈاکیں مارنے ہوتے ہیں اس نے یہی فریبی کرنی ہوتی ہے اس نے یہی جھوٹ بولنا ہوتا ہے انہوں نے یہی فاجنگ کرنی ہوتی ہے جناب سپیکر پیٹرولیوم ڈیولپمنٹ لیوی پہ آ جائے میں نے اس کا ذکر کیا تھا آپ ٹیبل فائیو پیج ٹین پہ آ جائے بجٹ ان بریف اس پہ آپ آ جائیں جناب سپیکر تو آپ کو نظر آ جائے گا انہوں نے پیٹرولیوم ڈیولپمنٹ لیوی جو لگائی ہے تقریباً بارہ سو اکاسی ارب روپے کی لگائی ہے یہ پھر وہ جیب تراشی والی بات آتی ہے میں ٹی وی پروگرامز میں بتاتا رہا کہ اصلی وجہ کیا ہے یہ سٹوری بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے آپ کی جناب سپیکر آپ کی پچھلے سال پی ڈیل تقریباً آٹھ سو ستر ارب روپے تھا ایٹ سکسٹی نائن ٹو بی اگزیکٹ اس کو اپورڈ ریوائز کیا گیا تھا نو سو ساٹھ ارب اس سال آپ دیکھئے گا جو تیل کی قیمتیں ابھی نیچے آئی ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں آپ کے پاس امریکہ میں اور یورپ میں آئل کی انونٹریز پڑی ہیں جو وہ ریلیز کر رہے ہیں آپ کی اوپیک کنٹریز کی پروڈکشن زیادہ ہے تیل کی قیمت نیچے آ رہی ہے پر وہ ان ملکوں کی اکانومیز پروگرس کر رہی ہیں تیزی سے بڑھ رہی ہیں سردیاں آ رہی ہیں ان کو پیٹرولیوم کی ضرورت ہوگی اوپیک جو ہے وہ بات کریں پروڈکشن کٹس کی تیل کی قیمت بڑھے گی تیل کی قیمت بڑھے گی تو انہوں نے عوام کی جیبوں پہ اسی روپے فی لیٹر سے زیادہ کا ڈاکہ ڈالنا ہے جناب سپیکر پی ایسٹ آپ کا پی ڈی ایل پیٹرولیوم ڈیولپن لیوی کی مد میں اور پھر یہ روئیں گے پھر یہ روئیں گے ان کا پیٹرولیوم منسٹر ان کے باقی منسٹرز آکے کہ جی دنیا میں تو تیل کی قیمت زیادہ ہو گئی ہے اس لیے نہ جناب سپیکر یہ وہ وجہ ہے جو انہوں نے ہیرہ پیری جیب تراشی کرنے ہیں عوام کی جناب سپیکر ہم لوگ بات کرتے ہیں اس وقت خیبر پختونخواہ کی خیبر پختونخواہ کا جو ایکس فارتہ کا علاقہ ہے میرا تعلق خیبر پختونخواہ سے ہے ایکس فارتہ کے علاقے کے لیے ماں سوا خیبر پختونخواہ خود اپنا صوبہ جو دہشتگردی کی زد میں تھا اس مد میں کوئی صوبہ اس کو نہیں دے رہا ہے کیوں وہ ضرورت ہے اس علاقے کی ایکس فارتہ کے ہمارے یہاں پہ میمبرز بیٹھے ہوئے ان کے علاقوں کی جو دہشتگردی کی زد میں آئے تھے اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کا جو ان ایف سی کا شہر ہے جو حصہ ہے یہ جو چھوٹے صوبے کے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں اس سائٹ پہ ان ساروں کو وہ حصہ ان ایف سی کا ملنا چاہیے اور ٹائم پہ ملنا چاہیے ورنہ صوبے نہیں چل سکتے ہیں نیٹ ہائیڈل پروسیڈز میرے صوبہ جو ہے وہ خیبت پختونخواہ جناب سپیکر وہ صوبے کی آمدن جو ہے وہ بجلی وہ آپ کی پن بجلی سے ہے کیوں نہیں فیڈرل پرمانٹن کو ریلیز کر دے رہی کیوں ان کا ان کے رقم پر یہ ڈکیٹی مار رہے ہیں ٹائم پہ ریلیزز کیوں نہیں دے رہے ہیں صرف اس لیے کہ خیبر پختونخواہ جو ہے اس نے ووٹ پچانوے فیصد سے زیادہ وزیراعظم عمران خان کو دی ہے تو ان کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں ان سے انتقام لے رہے ہیں آپ نہیں مانتے ہیں ایسی چیزیں جانب سپیکر بلوچستان میں آپ کا چمن کے مقام پہ میں خود گیا ہوں محمود خان اچکزئی صاحب تھے ہمارے باقی سارے ساتھی تھے وہاں پہ گئے ہیں لوگ وہاں پہ بیٹھی ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں صرف ہمیں ہمیں الاؤ کر دیں اجازت دے دیں ہم لوگ آئی ڈی کارڈ جس میں سارے بائیومیٹرکس ہوتے ہیں اس کو ہم لوگ استعمال کر سکیں افغانستان میں آنے جانے کیلئے نہیں کر رہے ہیں انہوں نے کہا نہیں آپ نے پاسپورٹ استعمال کرنا ہے وہ بھئی پاسپورٹ وہاں پہ دستیاب ہی نہیں ہے دو لاکھ کی رشوت دے کے لوگ کو نہیں مل رہا اب پورامر لوگ بیٹھی ہوئے تھے وہاں پہ آکے ان پہ فائرنگ کی گئی لاٹی چارج ہوئی لوگ شہید ہوئے بدامنی کیا کر رہے اس ملک کے ساتھ چھوٹے صوبوں کا یہ فیڈریشن ہے جناب سپیکر گوادر میں ہمارے ساتھی بیٹھی ہیں ان کے ریسورسز ہیں ان کو رائٹ دیں اپنا ان کو حق دیں اپنا کیوں نہیں حق دے رہے ہیں آپ آپ نے ان کے ریسورسز کر کے بیٹھی ہوئے سندھ کے ریسورسز ہیں ان کو اپنا حق دیں کیوں نہیں دے رہے ہیں سندھ کو حق کیونکہ وہ چھوٹا صوب ہے اور آپ جو ہیں آپ فیڈل گورنمنٹ میں شہنشائے عالم بیٹھ کے آپ فارم فورٹی سیون کے وزیرازم آٹھ کے بیٹھ کے آپ نے ہر کسی کا گلت پوچھنے کیونکہ آپ مہا کراتے ہیں آپ نے چھوٹے جب پترے بھی رکھے ہوئے ہیں اور بڑے ڈاکو بھی رکھے ہوئے ہیں پکے کے ڈاکو آپ کچھے کے آپ کے چھوٹے چھوٹے جیب تراش پھر رہے ہیں یہ ملک ایسے نہیں چلے گا جناب سپیکر جناب سپیکر پاور سیکٹر کیوں پر آتے ہیں لوڈ شیڈنگ پاکستان میں تقریباً آٹھ ہزار پانچ سو فیڈر ہے ہمارے دور میں اسی فیصد فیڈرز پر ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی تھی صرف بلوڈستان کے ٹیوب ویل کے فیڈر تھے ساڑھے چار سو چار سو پچھتر باقی چھوٹے موٹے تھے اور اس پہ بھی ہم لوگ نئی لائنز لا رہے تھے ریکنڈکٹنگ کر رہے تھے میں ادھر ہوتا تھا میرے پاس آ کے سندھ کے ساتھی آ کے شکریہ ادا کر رہے ہوتے تھے کہ جی آپ نے بجلی ہماری ترسیل بہتر کر دی ہے کمپلیٹ ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی رمضان کے مہینے میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی سہری افطاری کے ٹائم پہ نہیں ہوتی تھی عید کے دنوں میں نہیں ہوتی تھی جناب سپیکر ابھی ان سارے ساتھیوں سے پوچھیں یہاں پہ پہ پوچھیں یہ عید گزری ہے جناب سپیکر لوگ کا تو گوشت وہاں پہ خراب ہو گیا ان کے فیڈر نے بجلی نہیں ہے اور یہ ٹوٹل اس وقت ریونیو بیس لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے کیونکہ سیکرٹری پاور نے اپنے ذہن میں رکھتی ہے کہ ان کو میں جتاں دباؤں گا تو میری کارکردگی سامنے ابر کے آئے گی جناب سپیکر اس کو ہم دو کنڈیم کرتے ہیں پاکستان میں اس وقت آج آپ کا شوٹ میں آپ کو سٹیٹسٹکز بتاتا ہوں آپ کے پاس انسٹالڈ کپیسٹی آپ کے پاس فورٹی ٹو تھازن میگا وٹس بیتالیس ہزار میگا وٹ آپ کی پروڈکشن اس وقت ہو رہی ہے بیس ہزار میگا وٹ آپ کی ڈیمانڈ ہے چھبیس ہزار پانچ سو میگا وٹ ساڑھے چھ ہزار میگا وٹ کا اس وقت آپ کا شوٹ فال ہے آپ نے صرف بٹن آن کرنے اور بیجنی آئے گی پر وہ آپ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ آپ کی اپنی انیفیشنسی ہے آپ کے اپنے حلقے میں سپیکر صاحب آپ خود جا کے دیکھ رہے ہیں آپ کے فیڈر کی لیندھ جو ہے لائنز کی کوئی پچھتر کلومیٹر ہے کوئی ڈیڑھ سو کلومیٹر ہے نہیں مانتے ہیں یہ ٹوٹل لیندھ ان فیڈر کی بیس کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اگریگٹ ٹیکنیکل اور کمرشل لاس ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے قصور ہے ڈسٹریبیوشن کمپنیز کا ان کو چاہیے جناب سپیکر کہ وہ انویسٹ کریں اپنے سسٹم میں فیڈر بنائیں گرڈ سٹیشن بنائیں اور عوام کے اوپر یہ بوجھ نہ ڈالیں اپنی جو ان کی ہرہ پھیریہ ہیں ان کے جو انیفیشنسیز ہیں وہ عوام کی اوپر نہ کریں وہ پلان فالو کریں جو ہم لوگ کر رہے تھے جس کے ذریعے لوگوں کو ریلیف مر رہا تھا ہمارے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں تھی دن رات محنت کر رہے تھے آج ان کے پاس حسان فارمولہ ہے اور اس کے ساتھ اس کے ساتھ یہ بھی میں کرتا چلوں ایچ وی ڈی سی ہائی وولٹیج ڈائریک کرنٹ لائن جو ساؤت سے نورت پہ آ رہی ہے چار ہزار ہم نے اس کی ٹیسٹنگ شروع کی تھی جناب سپیکر چار ہزار میگا ووٹ اس کو کیری کرنا چاہیے چار ہزار سے چار ہزار پانچ سو دو ہزار میگا ووٹ سے زیادہ وہ کیری نہیں کر سکتی ساؤت پہ آپ کے پاس کول بیس پروڈکشن ہے جس کی مارجنل کاسٹ جو آپ کی آتی ہے جناب سپیکر تقریباً مارجنل کاسٹ ساؤت پہ اڈیشنل کاسٹ وہ صرف سترہ روپے یونٹ ہے نورت پہ آپ کو ایل این جی چلانا پڑتا ہے پینتیس روپے یونٹ کاسٹ ساؤت سے وہ نورت بیجنل ہی لارہے ہیں یہ وہ وجوہات ہیں اس کی اوپر کسی کا دہان نہیں ہے کسی کو ہوش نہیں ہے نام سپیکر آپ کے ہم سارے جو یہاں پہ الیکٹڈ لوگ ہیں آپ کے ہلکوں میں ہمارے ساروں کے ہلکوں میں سٹاف وہاں پہ نہیں جاتا ان کو ٹرانسفارمرز کے لیے ریپیرز کے لیے لوگ نہیں ہیں فون نیچے بند کر کے رکھ دیتے ہیں کیوں؟ کوئی والی وارث نہیں آپ کہتے ہیں ہم لوگ پرائیوٹائز کرنے جا رہے ہیں ان حالات میں کون آکے پرائیوٹائز کرے گا؟ کون لے گا؟ کوئی نہیں نہ آپ کا لائن آرڈر نہ آپ کا رول آف لائو اس کے اوپر بھی آتے ہیں نام سپیکر آپ کا یہاں پہ میں یہ بات کروں کہ آپ کا سرکولر ڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں آٹھ عرب روپے پر مند سے کم ہم لوگ لے آئے تھے بہاؤ اس کا سرکولر ڈیٹ کا سٹاک نہیں بہاؤ جو کہ مسلمی قنون کی گورنمنٹ میں چالی سے پنتالیس عرب روپے مہینے کا ہوتا تھا ہم اس کو آٹھ عرب سے نیچے کم لے آئے تھے اور بھی نیچے لارہے تھے اپنی افیشنسیز بڑھا کے سسٹمز کو بہتر کر کے ابھی پھر یہ اس کو پنتالیس عرب پر لے گئے کمپیٹیٹیف ٹریڈنگ بائی لیٹرل کانٹریکٹس مارکٹ ہم نے شروع کی تھی ایکسپرٹس لائے کہ بیجلی کی آپ بیشنا اور خریدنا آپ سسٹم میں بہتر کر سکیں بہتر بوڈ آف ڈائریکٹرز ہم لوگ لائے ابھی آپ کے کمپرمائز بوڈ آف ڈائریکٹرز آپ بنا رہے ہیں جن کا صرف ایک کام ہوگا پیسے بناوتے پھٹو آپ کے جناب سپیکر یہ سب کی سب جو چیزیں ہیں یہ جب تک آپ آپ اپنے ذہن میں نہیں رکھیں گے یہ سسٹم نہیں چلنے والا آپ کا بیجلی کا ریٹ آئے دن بڑھایا جا رہا ہے نیپرا نے ابھی پچھلے دنوں بڑھایا ہے ابھی پھر ٹرو اپ ہوگا ٹرو اپ ہوتا ہے کہ جو آپ کا ڈالر ریٹ جو آج آپ بیجلی استعمال کر رہے ہیں یا بیجلی کا بل دے رہے ہیں دو مہینے پہلے کا ریٹ آتا ہے اس پہ اس پہ ڈالر کا ویلیو لگے گا یہ بیجلی کا ریٹ آپ کو سو روپے یونٹ پڑے گا کدھر سے ادا کریں گے آپ جب آپ سو روپے گرمیوں میں جو فیکٹر آپ کا ہوتا ہے وہ تو پھر بھی سپریڈ آؤٹ ہوتا ہے یہ جس وقت اگاست سپٹیمبر میں آپ دیں گے یہ بیجلی کا بل لوگوں کی چیخیں نکلیں گی جب آپ اس پیکر الینجی پلانٹس الینجی کو جو اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہے کیونکہ انہوں نے جو مائدے کیے تھے انہوں نے رینیوبل انرجی کے پروجیکٹس کو ختم کیا انہوں نے چار ہزار چار ہزار پانچ سو میگا وارٹ کے انہوں نے الینجی کے پلانٹس لگائے خانچے تھے اس میں ریٹ میں خانچے تھے اور جناب سپیکر آج اس کا ملک خمیازہ بھگت رہے ہیں اس میں آپ کپیسٹی پیمنٹس دے رہے ہیں تئیس سو ارب روپے آپ کی کپیسٹی پیمنٹس چاہے آپ بجدی استعمال کریں یا نہ کریں آپ کو تئیس سو ارب روپے ادا کرنا ہے ان کمپنیوں کو اور دس سال کے اندر اندر کرنا ہے آپ کے کانٹریکٹس غلط آپ نے استعمال کیے آپ کے انہی جی کے کانٹریکٹس جو تھے وہ آپ نے غلط کیے اس کی وجہ سے آج آپ کو لوکل گیس فیلڈز کی پروڈکشن جو ہمارے خیبر پختونخواہ میں ہیں آتیب خان صاحب اور ہمارے ہمارے ساؤتھ کی پی کی جو ساتھی ہیں ان گیس فیلڈز کی پروڈکشن جناب سپیکر سندھ میں جو گیس فیلڈز ہیں آپ ریڈیوز کر رہے ہیں اور آپ الین جی کو تقویت دے رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ الین جی کے پلانٹس کا آپ نے پیک اور پیک کانٹریکٹس ہیں آپ نے وہ لینا ہی لینا ہے سستی گیس آپ نہیں استعمال کر رہے ہیں بینگی گیس آپ استعمال کر رہے ہیں جناب سپیکر یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ آپ کے پاس جو نندی پور پروجیکٹ ایک ہے پنتالیس ارب روپے آپ نے دینا تھا پی ایس او کو مسلم لیگ نون گورنمنٹ نے بجائز کے کو وہ پی ایس او کو دے انہوں نے نندی پور میں کسی اور یوس پہ کر دیا ایف آئی اے کے پاس آج کیس پڑا ہوا ہے کوئی اس پہ پیش کش نہیں ہے اس کی اوپر بیٹھ کے ہیں یہ تو حالات ہیں جناب سپیکر ابھی نائب کی اوپر بھی آتے ہیں آپ کے ڈون اخبار میں لکھا ہوئے جو میں ابھی آپ سے بات کر رہا تھا یہ دیکھیں یہ جناب سپیکر آپ کا پندرہ جون نیپرا ہائکس نیشنل پاور ٹاریف بائی ٹوئنٹی پرسنٹ یہ اور بھی اس طرح کے بجلی کے جھٹکے آنے والے ہیں آپ کدھر کدھر پورا کریں گے آپ کے جناب سپیکر یہاں پہ آپ کے پاس جو سبسیڈی ہے آپ کے پاس جو پیج تئیس ٹیبل بارہ پہ سبسیڈیز برجٹ ان بریف ڈومیسٹک کنزیومر جو ایس این جی پی ایل کے ذریعے تھے ان کا جناب سپیکر ایل این جی کی جو سبسیڈی تھی وہ آپ کی اس سال دس ارب روپے کر دی گئی ہے پچھلے سال یہ انتیس ارب روپے تھی انیس ارب روپے آپ کے گھریلو سارفین کی سبسیڈی سے کٹوٹی ہو گئی ہے یہ سبسیڈی کا خمی اس کا تشریح کی ہے اس کا یہ ہوگا جناب سپیکر کہ اس کا ایفیکٹ آپ کی گیس ریٹس میں انکریز بجلی مہنگی گیس مہنگی پیٹرول مہنگا ڈیزل مہنگی گندم مل جائے تو مہنگی چینی آپ کا چینی مہنگی چاول آپ کا پیٹرولیم پروڈکٹ جو ایران سے سمگل ہوتے ہیں اس کے لیے وہ باہر جا رہے ہیں چاول مہنگا اور آپ خوش ہونے کے لیے ہم نے پچیس فیصد انکریز کر دیا وہ غریب آدمی کرے گا کیا مہنت کش مہنگائی ہوگی پنتالیس پچاس فیصد وہ گھر کا چولہ کیسے چلائے گا جناب سپیکر اور سات کفن کا ریٹ بھی مہنگا آپ فوت ہوں گے تو آپ کو کفن کے پیسے آپ کے درسی جوڑیں گے یہ مسائل ہیں جناب سپیکر پھر بات کرتے ہیں یہ کہ جی ہم لوگ نیٹ میٹرنگ کو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں نیٹ میٹرنگ آپ نے کم کر دیا یہ کہتے ہیں کئی لوگ کہتے ہیں یہ تو امیر کا وہ ہے جناب سپیکر سنگل فیز نیٹ میٹرنگ کو چھوڑویں سنگل فیز نیٹ میٹرنگ کو تقویت دیں وہ لائیں کہ محنت کشت لوگوں کا فائدہ ہو روپی جو ہے اس وقت اس کے بارے میں میں بات کی ہے جناب سپیکر دو سو پچھتر پہ اس وقت چال رہا ہے مارکیٹ میں آپ کو ڈالر ٹو سیونی فائن پہ مل رہا ہے ساڑھے تین سو روپے پہ یہ چڑے گا ساڑھے تین سو کا ڈالر اس کا جو افیکٹ آئے گا آپ کے سسٹم میں آپ کا پھر ٹارف مہنگا ہوگا بجلی کا آپ کی گیس پھر مہنگی آپ کا پورا وہ پیہ سائیکل جو چلے گا ان کے کنٹرول میں کچھ نہیں ہے عوام تو ان کو مانتی نہیں جناب سپیکر پھر ہم لوگ آتے ہیں ڈیفنس افیرز پہ ڈیفنس افیرز پہ آپ آ جائیں ٹیبل گیارہ الیون ٹو اور اس پہ جناب سپیکر آپ یہ پیج اٹھارہ پہ ہے اس سال ڈیفنس کا دو ہزار ایک سو اٹھائیس اشاریہ ساتھ ہٹھ ارب روپے جو ہے یہ ڈیفنس افیرز پہ ہے یہ تقریباً ساڑھے چودہ فیصد انکریز ہے میں اس ہاؤس سے ایک پوچھتا ہوں کہ ایک ملک کا ڈیفنس منسٹر وہ اٹھ کے اسی فلور آف تا ہاؤس پہ تقریر کرے اور وہ کرے کہ افواج پاکستان کو ڈیفنس کا بجٹ ملنا نہیں چاہیے افواج پاکستان نے کیا کیا کہ اس کو ملے ڈیفنس منسٹر اس ملک کا اس کے نام خواج آصف ہے تو جناب سپیکر اس شخص کا اس شخص کی تقریر بھی میرے پاس ہے ریکارڈڈ اس نے جرنیلوں کو جاگیردار کہا اور اس نے جناب سپیکر یہ بھی کہا کہ یہ اربو روپے اور ڈالرز استعمال کر کے انہوں نے دکھایا کیا اور اس نے کہا ہے جی کمیشن بنائیں جنگوں کے حوالے سے چلیں بڑی اچھی بات اور پھر اس نے یہ بھی کہا اس نے یہ کہا کہ افواج پاکستان والے سینہ چوڑا کر کے ملک کا انہوں نے ان کی ہڈیوں سے گوشت نوچ لیا یہ میں نہیں کر رہا یہ ڈیفنس منسٹر ملک کا کر رہا ہے یہ جناب سپیکر مجھے یہ بتائیں جناب سپیکر یہ مجھے بتائیں جو ہمارے شہدہ ہیں ان کے لوائکین جنہوں نے سینوں پہ گولیاں کھائی ہیں جو ہمارے اس وقت ہمارے نوجوان افسران ہیں جو جوان ہیں جو بورڈر پہ جو قائد پوسٹ سیاچن میں اکیس ہزار فٹ کی بلندی پہ بیٹھے ہیں جو بورڈروں پہ بیٹھے ہیں ان کے دلوں پہ کیا بیٹھ رہی ہوگی کہ ان کے ملک کا ڈیفنس منسٹر ان کے بارے میں یہ سوچتا ہے یہی وجہ ہے جناب سپیکر کہ وہ ڈیفنس منسٹر وہاں پہ پی پریڈ گراؤن پہ جانے کی تکلیف ہی نہیں کرتا وہ لوگ سلوٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ حالات ہیں یہ تو پاکستان کے شہدہ کے خلاف شہدہ کے روح کو تکلیف پہنچانے والی بات ہے پاکستان کے مسلح پاج کے شہدہ کے خلاف سازش ہے پاکستان کے شہدہ جنہوں نے اپنی وردی پہ خون لگا ہوا تھا اور اسی میں وہ ان کی تتفین ہوئی ہے اور وہ آج بھی زندہ ہے ان کے خاندان کے لوگوں کو سانے والی بات ہے ہم لوگ اس کو کنڈم کرتے ہیں جناب سپیکر شدید الفاظ میں یہاں پہ یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں جناب سپیکر کہ جس وقت خواج آسف بات دیفنس منسٹر بات کرتا ہے کہ کمیشنز بننے چاہیے تو حمود و رحمان کمیشن جو کہ جو کہ اس ملک کی گورنمنٹ نے اس وقت بنایا تھا ذلفکار علی بٹو صاحب کی حکومتی اس وقت وہ بنا تھا تو اس پہ یہ چیزیں آتی ہیں کہ ایک شخص فرد واحد اس کا رسپونسبل تھا اس پاکستان کا اس کا نام تھا جنرل یایا تو پاکستان تحریک انصاف اور وزیر آزم عمران خان صاحب اور ہمساروں کی پیچھے یہ لگ جاتے ہیں یہ کیا بات ہوئی جس وقت جناب سپیکر دیفنس منسٹر خواج آسف بات کرتا ہے اپواج پاکستان کے خلاف جنرینوں کے خلاف تو وہ قابل قبول ہے ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ فوج بھی ہماری ملک بھی ہمارا اور یہ میرے لیڈر وزیر آزم عمران خان صاحب کہتے ہیں تو یہ قابل قبول نہیں جناب سپیکر یہ ڈیول پالیسی ختم ہونی چاہیے اور ملک کو دیکھنا چاہیے کہ جو ووٹ کا جو یہ سفر ہے ووٹ کو عزت دو سے لے کے تو بوٹوں کے ساتھ پلمو اور بوٹوں کو پالش کرو اور چیری بلاسم بنو یہ جناب سپیکر یہ عوام جو ہے ہمارا birس ہمارا والا مات موسیقا انویسٹ کرنا چاہیے اور جہاں پہ ہماری کمزوری ہے وہ ان کیمرہ بریفنگ میں ہمیں ایڈنٹیفائی کرنا چاہیے آپ کا جناب سپیکر جو تین مئی دوہزار گیارہ کو امریکہ کی افعاد جو ہیں وہ ایپتباد کی اوپر آئیں ہمارے ملٹپل ائر بیسس کی اوپر سے وہ پرواز کرتے ہوئے گئے ہمارے وہ ائر ڈیفنس سسٹمز نے کیوں نہیں ریسپونٹ کیا انہوں نے پک کیوں نہیں کیا وہ ایپتباد کمیشن کی ریپورٹ وہ آپ ڈیفنس کمیٹی کے سامنے رکھیں اس کو ڈسکس کریں پارلمنٹیرینز کو کانفیڈنس ملیں اور کیونکہ ہم لوگ یہ سارے ہاؤس کے ممبران جو ہے یہ عوام کے چوزن ریپریزنٹیٹیوز ہیں ہم لوگ اپنی افاج کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور یہ وہ چیزیں ہیں جس سے انپوٹ آنی چاہیے اور کرٹیسزم ہیلڈی کرٹیسزم لینی بھی چاہیے یہاں پہ جناب سپیکر ہمیں اس چیز کو منٹلی ہمیں سکون ہونا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ جس طرح امریکن فورسز ایک پورا کوریڈور انہوں نے استعمال کیا ہندوستان نے بالاکوٹ کا روٹ استعمال کیا وہ وادیاں ہیں ہمیں اس پر روٹ استعمال کیا آپ کی معیشت کام نہیں کر رہی آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے جیب میں آپ اپنی دفاع پہ لگائیں وہ کمپرمائز ہو جاتا ہے اور اکانومی کے بارے میں تو آپ کے سامنے میں نے داستان رکھ دی ہے ہماری نیوکلئر ڈیٹرنس ہمیں ان کیمرہ بریفنگ چاہیے ہوگی کہ ہماری نیوکلئر ڈیٹرنس انٹیکٹ ہے اور دوسری اہم بات جس وقت آپ کا کریڈبل ڈیفنس جناب سپیکر کنونسنل فورسز ویک ہوتی ہیں آپ کا انحصار نیوکلئر فورسز پہ اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے ان کیمرہ بریفنگز ان پہ ضرور ہونی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ جناب سپیکر یہاں پہ میں بات کروں گا اس وقت میں نے بڑی کوشش کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا بجٹ ڈھوننے کے لیے چاہے وہ ایم آئی ہو ہو چاہے وہ آئی س آئی ہو چاہے وہ ایف آئی ہو ہو چاہے اور ہو آئی بی کا ہے پر مجھے نہیں ملا یہاں پہ دکھ اس لیے ہوتا ہے جناب سپیکر کہ آپ کے پاس اکیس مئی دوزار چوبیس کو نیوز اخبار ہے will country be run by spy agencies or law asks اسلام آباد ہائی کوٹ جناب سپیکر demand for grants ہماری یہاں پہ اس کتاب میں ہونی چاہیے یا نہیں ہے تو آپ کی cabinet division کی standing committee میں آئی س آئی کا بجٹ اور defense committee میں ایم آئی کا بجٹ ضرور آنا چاہیے اس کی وجہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان بجٹس میں وی گوڈ ڈالے کتنے خریدے جا رہے ہیں بجٹس میں یا تفاظی میں بجٹسے رہے ہیں بجٹس میں موسیقا 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 یہاں پہ میں آپ کو یہ ایک بات بتاؤں یہاں پہ ہرمن گورنگ ہٹلر کا ائر چیف تھا اس کے ساتھ ایک اس کا انٹیلیجنس کا ہیڈ تھا اس کا نام جوزف بیپو شمیڈ تھا جوزف شمیڈ جو ہے جناب سپیکر اپنے ساتھیوں کو میں بتا رہا ہوں جناب سپیکر آپ کے توسط سے وہ وہ وہی چیز گورنگ کو اور ہٹلر کو سناتا تھا جو وہ سننا چاہتے تھے سب اچھا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے جہاز اٹھتے تھے برطانیہ ہم نے دسکار اٹھا نکالتے تھے وہ شام کو آتا ہوں جی بس میں آج ٹھیک کر رہا ہوں برطانیہ تباہ برباد ہو گیا امریکہ تباہ برباد ہو گیا کرتے کرتے مئی 1945 میں جس وقت ادھر سے رشن ٹینک آئے اور ادھر سے ایلائٹ فورسز آئیں ہٹلر بھی گیا تھے باجہ شمیڈ کا بھی بند ہو گیا تھے یہ سارے کے سارے گئے وہی حال یہاں پہ جناب سپیکر خدارہ جو آپ کے وہاں پہ جو وہ تالیاں بجانے وہ کیا ہوتا ہے قبال کے پیچھے جو تالیاں بجاتے ہیں کیا ہوتا ہے تبلچی 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 ان سے خیال رکھیں وہ تبلچی جو ہوتے ہیں ان کا خیال رکھیں ان کی باتیں نمہ نہ کریں کوئی اپنا ذہن استعمال کریں ہم لوگ مہبے وطن لوگ ہیں عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے آپ کھوکلے کھوکلے ویسلز ہیں آپ کھوکلے ڈرام ہیں آپ بچتے جائیں گے آپ کی نہ ساز ہے نہ سر ہے نہ کچھ ہے جناب سپیکر ڈاکٹر عثمان کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ تو ہے ہی ٹاؤٹ اس کا تو اور اس کے خلاف جناب سپیکر یہاں پہ انٹیریئر اور یومن رائٹس کمیٹیز اس کو بلائے اس کی پوچھ کچھ کریں اور ہم لوگ پریولیج موشن لے کے اور اس کو انشاءاللہ بلائیں گے کیونکہ کمیٹیز ہو گئی ہیں اور اس کے خلاف یومن رائٹس وائلیشنز کی انشاءاللہ ہم لوگ انویسٹیگیشنز کرائیں گے ہی کرائیں گے ضرور انشاءاللہ یہ آئی جی پنجاب جو ہے جناب سپیکر آ جائیں نیب کے حوالے سے پیج نمبر 130 ڈیمانڈ نمبر 70 ڈیمانڈ فور گرانٹس نیب کا انکریز ہو گیا ہے جناب 39 پرسنٹ سے دو عرب روپے سے اور زیادہ انکریز ان کا آپریشن سے ہوئے ہیں یہاں پہ جناب سپیکر جو نیب کے قوانین چینج ہوئے ہیں اس پہ سب سے زیادہ بڑے بینیفیشریز کون ہیں جہاں پہ ان کو جیل گیٹ آؤٹ آف جیل کارڈ اور فرز کلاس برائٹ اور سرف تھے فلانہ تو فلانہ ہارپے کے ساتھ ان کو کلین کر کے بھیج دیا گیا نواز شریف حسن نواز شباز شریف پاسف زرداری فریال ٹادپور شرجیل میمن عساق دار یہ بینیفیشریز ہیں اس کے جناب سپیکر یہاں پہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ نیب کی پرفارمنس تھی کیا دو سال میں کہ ان کو یہ بجٹ انکریز چاہیے میں آپ کو بتاتا ہوں جناب سپیکر کہ آپ کا آپ کا یہ پاکستان تحریک انصاف سے پہلے گیارہ سالوں میں دو ہزار سے لے کے دو ہزار سترہ تک نیب کی ریکاوریز ہوئیں دو سو پچانوے اشاریہ چھ ارب ڈالر شیر وزیراعظم عمران خان آیا دو سال دھائی سال کے اندر اندر نیب کی ریکاوریز ہوئیں چار سو چھ بیس اشاریہ چار ارب روپیہ اور یہ ٹارگٹ تھا میں اپنے ساتھیوں کے انفورمیشن کے لیے ٹارگٹ ہمارا تھا دیارہ سو ارب روپیہ پر پھر کیا ہوا ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا جنرل باجوہ نے فون کیا خواج عاصف کو ان کی لائن برابر ہوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس دوہزار انیس میں شروع ہوا کوویڈ آیا وہ فیکٹر ڈیلے ہوا اور یہ رانہ سنا نے بھی کہا یہ خواج عاصف نے بھی ٹاک شوز میں کیا یہ نہ میں کہہ رہا ہوں نہ آپ کہہ رہے ہیں سپیکر صاحب رابی سپیکر یہ ان کے پاس یہ لائسنس ٹو لیوٹ اینڈ پلنڈر ختم کرنا پڑے گا جب تک آپ نیب کے قوانین کو سٹریم لائن نہیں کرتے اور انہوں نے ایک اور چیز کی میوچول لیگل اسسٹنس جو کہ ایک اوزار تھا ایک طول تھا نیب کا کہ وہ باہر سے انفرمیشن لیں اور اس کے ذریعے انویسٹیگیٹ کریں اور وہ پروف دیں انہوں نے وہ پروف کو بھی ان ایڈمیسیبل کر دیا عدالتوں میں میوچول لیگل اسسٹنس کو بھی ختم کر دیا نہ رہے بانس نہ رہے گی نہ بجے گی بانس ری یہ حالات ہیں جناب سپیکر ان کے جناب سپیکر یہاں پہ یہ دبائی لیگس کا آیا دبائی لیگس میں جنابے والا یہ آپ کا دبائی انلاک پاکستانی سٹویل پائنٹ فائیو بلین ڈالرز پرپرٹی ایمپائے میے ففٹین تھ جناب سپیکر اس میں موسن نکوی کا موسن نکوی تو چاند سال پہلے ٹیکس پلیئر نہیں تھا اس نے میڈیا چینل اور میڈیا ایمپائر کس طرح کھڑی کی جب ٹیکس پلیئر ہی نہیں تھا تو یہاں پہ وہ انٹوں اور لانچے گئے ذریعے پیسے لے کے گیا دبائی میں اپارٹمنٹس خریدنے کے لیے سب سے پہلے تو اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور یہ بھی ضروری ہے جناب سپیکر کہ یہاں پہ یہاں پہ ہی اورنزیب خان صاحب یہاں پہ ابھی نہیں ہے انہوں نے خود کہا ہے یہاں پہ دنیوز جون بارہ دوزار چوبیس کہ جنابے والا یہاں پہ نو سیکرٹ کاؤز ایوری ون موسٹ پیٹ ٹیکسز اورنزیب اورنزیب خان صاحب موسن نپی سے آخری اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر اورنزیب خان صاحب اشہدو انہ محمد رسول اللہ اشہدو انہ محمد رسول اللہ حیاء علی صلاح حیاء علی صلاح حیاء علی الفلاخ حیاء علی الفلاخ حیاء علی الفلاخ اللہ اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر لا اللہ 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 جب آپ سٹینٹھن کریں گے صحیح طرح اور میوچول لیگل اسسسٹنس آپ رینسٹیٹ کریں گے تو تب یہ اماؤنٹ جو ہیں یہ واپس ریکاور ہوں گی ابھی تو آپ نے بالکل کھاتا جو ہے وہ خالی کر دی ہے بینیفیشریز میں نے آپ کو بتا دیئے جناب سپیکر ساڑھے بارہ عرب ڈالر ملچ سے باہر گیا اور کوئی پوچھنے والا نہیں یہ تو یہ تو ایک میں سمجھتا ہوں جناب سپیکر ڈکیتی نہیں تو اور کیا ہے یہاں پہ ایک وزیر صاحب کہتے ہیں کہ جی پکے کے ڈاکو نہ کہیں تو ہم لوگ پھر کون سے ڈاکو ہم لوگ آپ کو کچھ کے ڈاکو کہہ دیں گے یہاں پہ ایف پی آر کے چیئرمن نے کہا کہ جناب ایف پی آر لیکس یہ ڈان جو ہے پندرہ مئی کی اس پہ اس نے کہا جناب سپیکر کہ ہم لوگ دبائی لیکس میں انویسٹیگیٹ کریں گے اور یہ اس کو ہم لوگ ٹھکانے لگائیں لوگوں کو تو چیئرمن ایف پی آر کو ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ موسیل نقوی کو بھیجے نہ ٹیکس کے ڈیٹیلز کہ وہ میاں آ کے دو یہاں پہ باقی جن کے نام آئے ان کے پیچھے پڑے جناب سپیکر یہاں پہ تین چار اور امپورٹن چیزیں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہ رہا ہوں اور وہ ہیں کہ اس وقت جو اڈیالہ جیل میں قیدی نمبر آٹھ سو چار وزیراعظم عمران خان صاحب ان کے ساتھ ہمارے وائس چیئرمن جناب مختوم شاہ محمود قریشی صاحب ان دونوں سائبان کو عید تک نہیں پڑھنے دی یہ تو حالات ہیں جناب سپیکر عید کے نماز اس پہ کتکن ڈیت سیل میں وزیراعظم عمران خان صاحب کو رکھا ہوا ان کو فسیلٹیز نہیں دی جاری نواز شریف کو ہر چیز مل رہی تھی پنتالیس میمان اس کو ملنے آتے تھے دن کے بوفے لنچز نواز شریف شباز شریف کے ہوتے تھے یہاں پہ تو میں پھر آپ سے ذکر کروں یاد دیانی کے لیے کہ ہم لوگ چھے لوگ جاتے ہیں ہفتے میں بیس منٹوں کے لیے اور یہ پوری چین ہے انٹلیجنس ایجنسیز کے لوگ ہیں اس پہ پنجاب حکومت ہے اس پہ باقی سارے ساتھی ملوث یہاں بھی جناب سپیکر میں بات کرتا ہے چلوں کہ آپ کا اس وقت جو وزیراعظم عمران خان صاحب کو جیل میں رکھا ہوئے وہ اتنے بوگس چارج میں رکھا ہوئے کہ جو پاکستان کی جتنی خواتین ہیں ان کی اوپر اس کا حصر آتا ہے اور وہ عدد کیس جس کسی شخص نے یہ سوچا اس بھونڈے کیس کا میرا خانہ آخرت میں تو اس کو جواب دینا پڑے گا آخرت کیا اس دنیا میں اس کو جواب اللہ تعالیٰ اس کو دکھا دیں گے جناب سپیکر آئے دن وہ ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوتی ہے ایک معصوم شخص کو ایک بے گناہ شخص کو ایک بے گناہ خاتون کو آپ نے رکھا کی قیمت جناب سپیکر وزیراعظم عمران خان صاحب کا جو کیس بنا ہوا تھا اس کو آپ نے اربو روپے کی ویلیویشن کر دیئے یہ کہاں کان صاحب یہ کہاں کا قانون اور یہ کہتے ہیں جناب کہ ہم لوگ نیپ کے قوانین جو ہیں ہم نے ٹھیک کر دیئے جناب سپیکر یہ نو مئی کا جو سارے کا سارا سلسلہ تھا اس فلور تاہ اس میں میں تین بار پہلے کہہ چکا ہوں یہ ایک بہانہ تھا عمران خان نشانہ تھا یہ میں واضح کر دوں آپ کو چودہ نوجوانوں کی شہادت نے ہوئی وہ ہمارے پی ٹی آئی کے نوجوان تھے کسی اور کو خراش نہیں لگی جو آپ کا لیبرٹی سے روڈ آتا ہے جیل روڈ پہ آپ چلتے ہیں وہ پولیس لائن کربان لائن میں اس دن بھی گزرا تھا تین ہزار پولیس والے ہوتے ہیں دس پندرہ لوگ آکے ٹیر گیس شیلز وہاں پہ مار سکتے تھے ہم نے پچیس مئی کو کھائے نا میرے سپیٹ پہ جس طرح لائٹی چارج چھتالیس لائٹیاں کھائیں اپنا مورچہ ہم نے نہیں چھوڑا ہم نے وزیراعظم عمران خان صاحب کے کنٹینر کا رستہ کھولا ٹیر گیس شیلنگ کھائی ربر بولٹس کھائی سٹریٹ فائر کھایا ہمارا بلیف ہے ہم جمہوریت کے لیے کر رہے ہیں ہم لوگ اپنے آئین کے لیے قانون کے لیے کر رہے ہیں ہم لوگ نظریہ کے لیے کر رہے ہیں یہ باقی لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے ہیں جناب سپیکر نو مئی کے بعد جس وقت انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگایا تو میشت کا تو بیڑا غرق انہوں نے کر دیا وہ آپ کو میں نے ساری دستان پاکستان کی کانومی نیچے آئیم ایف نے ہم سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا جی کہ آپ کی کیا اس پہ رائے ہیں ہم نے کہا ہم لوگ کھولے آم بات چیت کریں گے آپ کے ساتھ عوام پاکستان کی عوام اور پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی بہتری کیلئے ہم لوگ کریں گے پر الیکشن آپ نے ٹائم پہ کرانے ہیں اس پہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اور اس وقت کی حکومت یہی پی ڈی ایم حکومت نے ڈنڈی ماری اور بھاگ گئے جناب سپیکر ہم نے وہاں پہ یہ چیز انشور کرے ہم نے کہا کہ آئین اور قانون کی بالدستی وزیر آزم عمران خان صاحب نے کہیں نہیں کہا کہ وزیر آزم عمران خان یا عمران خان کو کوری لیو تو انہوں نے کہا نہیں آئین پاکستان کے آئین کو فالو کریں وہ ایسا شخص ہے جناب سپیکر میں نے ہار کی بات کی اسی لاکھ روپے اس ہار کی قیمت ہے اور اس کی ویلیویشن کتنی کر رہے ہیں تین نشاریہ دو عرب روپے واا واا یہ کونسا بھونڈا پانے ہیں یہ فگرز لاتے کون ہیں اور کہاں سے لاتے ہیں اور کون لاتے ہیں صرف تارگیٹ آپ کا نشانہ وزیراعظم عمران خان نے اتنی نفرت کیونکہ وہ پاکستان کے لیے بات کرتے ہیں لامر سپیکر یہاں پہ میں ہم نے کافی باتیں کی ہے وائٹ کالر کرائم کی نیب کی وزیراعظم عمران خان صاحب کے خلاف پچیس نو مئی سے پہلے ایک سو کے کیسز پہلے سے تھے اور ان کو انشاءاللہ تعالیٰ میرے اور وہ یہیں پہ آئیں گے وہ یہیں پہ آئیں گے اسی ہاؤس میں آئیں گے اور وہ وزیراعظم ہوں گے پاکستان کے انشاءاللہ تعالیٰ اور دو تائی دو تائی نہیں تین چوتھائی سے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے جناب سپیکر جناب سپیکر یہاں پہ ہم لوگ بات کرتے ہیں دو تین ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھتو میں نے پاور سیکٹر کے حوالے سے کہ خیبر پختون خواہ میں میں نے آپ سے پہلی بھی بات کی ہم سے بدلہ لیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو خیبر پختون خواہ کے بہادر لوگوں نے غیور لوگوں نے کیوں ووٹ دی اور ساری کی ساری لوڈ شیڈنگ اس گرمی میں وہ ہم پہ کی جا رہی ہے میرا ظلہ جس کی میں نمائنگی اس جگہ پہ اس حیوان میں کرتا ہوں جہاں پہ مجھے تقریباً ایک لاکھ ترینوے ہزار ووٹ ملے الحمدللہ ترینسی ہزار کی لیڈ ان ساتھیوں نے ماں بہنوں نے بزرگوں بھائیوں نے مجھے یہاں پہ بھیجی ہماری زیرو لوڈ شیڈنگ تھی جتے فیڈرز تھے کل میں ایک جنازے پہ کھڑا تھا لوگ وہاں پہ تڑپ رہے ہیں میں نے چیف ایگزیکٹیف کو فون کیا کوئی جواب نہیں تین دن سے ایک ڈسک ہوتی ہے پاکستان تحریک انصاف کا امینہ ہے یہاں پہ علی محمد خان ہے یہاں پہ ہمارے جتنے ساتھی ہیں بنیر سے گوھر علی خان صاحب ہیں جتنے ہمارے کے پی کے ساتھی ہیں سارے کے سارے اس چیز میں مبتلا ہے ہمارے وزیر اعلیٰ جناب علی امین خان گنڈا پور صاحب خود انہوں کو ایکشن لینا پڑا لوگ تڑپ رہے تھے ڈی آئی خان کی گرمی میں جا کے گریڈ میں وہ سوچ آن نہ کرتے تو اور کیا کرتے کیونکہ فورس لوڈ شیڈنگ جلی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے جناب سپیکر یا تو ہمیں کہہ دیں بجلی ہم بنائے ہمارا زلہ بنائے ہری پور زلہ میں تربیلہ ڈائم ہے غازی بروتہ ادھر ہے بجلی ہم بنائے کے پی وہاں پہ بجلی پورے پاکستان کو فرام کرے اور پھر ہمیں کہیں کہ آپ چور ہیں کیونکہ آپ نے لائن پہ انویسمنٹ نہیں کی ہے جناب سپیکر یہ قابل برداشت نہیں ہے ہم اس کی مضامت کرتے ہیں اور ریجکٹ کرتے ہیں اس چیز کو یہاں پہ یہاں پہ ملک انور صاحب کا حلقہ چار صدہ کے ساتھ وہاں پہ کوئی جا کے دیکھے جناب سپیکر وہاں پہ جو دہشتگردی میں یہ مبتلا تھے جس وقت کوئی پولیس فورس والا جا نہیں سکتا تھا میٹرز اڑ گئے تھے وہاں پہ لائن لاؤسز ہم نے شروع کیا تھا کام ابھی آکے پھر بند کر دیا جناب سپیکر یہاں پہ ہم لوگ آتے ہیں لائن آرڈر سیچویشن جو کیپی میں بنی ہوئی ہے میں نے آپ سے انٹیلیجنس بیورو ایم آئی ایف آئی یو آئی سائے اور سپیشل برانچ ان کا میں کیوں کہہ رہا ہوں یہاں پہ ہم لوگ بجٹ ڈسکس کریں چاہیں ان کیمرہ ہم لوگ ڈسکس کریں ڈسکس تو کریں کہ ہمیں پتہ لگے کہ ویگوڈ ڈالے کتنے خریدے جارے ہیں جس کے ذریعے ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے محب وطن غیور شہریوں کو رات کے اندھیرے میں اٹھا کے ٹورچر کیا جا رہا ہے اور جو اصلی دہشتگرد ہے وہ اسکیپ کر کے وہ دن جاڑے بھاگ رہے اور لائن آرڈر سیچویشن خیبر پختون خواہ کے لیے بنا رہے ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز کا کام ہے کہ وہ اصلی دہشتگردوں کو پکڑے اور اس کو بے نکاب کریں نہ کہ محب وطن معصوم شہریوں کی پیچھے ویگوڈ ڈالوں میں پھریں اس چیز کو ہم لوگ ریجکٹ کرتے ہیں جناب سپیکر جناب سپیکر ہم لوگ ابھی آتے ہیں آپ کے حریزوان آپ کے جناب سپیکر یہ نیب میں تقریباً آپ کے اٹھارہ نیب کے بارے میں میں بات کر رہا تھا نیب کے قوانین میں دنیا میں کوئی مثال ایسی نہیں ملتی اٹھارہ پرسن سپیسیفک ترامیم ہوئی ہیں جہاں پہ لوگ کو چھٹکارا وہ کہتے ہیں نا آپ کو بلینک چیک دیا گیا ہے اپنے کیسز ختم کیے گئے یہ دنیا میں اور کہیں پہ آپ کو مثال نہیں ملتی اور میں نے نام بھی آپ کو بتا دی ہیں یہاں پہ جناب والا ہمارے بلال اجاز صاحب احمیل صاحب کے نیچے ایم پی ہیں رضوان مصطفیہ ستی صاحب ان کا نام ہے رسیان صاحب سیان صاحب ایم پی ہیں پی پی سکسٹی ٹو سے ایک سو دن ہو گئے ہیں ان کے اریسٹ ہوئے کوئی والی وارس نہیں کوئی پتہ نہیں کس ریزن میں ہمارے جتنے ساتھی ہیں کوئی کس کیس میں ہے کوئی کس پیس میں اور جناب سپیکر اجاز چودری صاحب تین سو دن سینیٹر سانو کا میں نے بتایا جناب سپیکر یہاں پہ ابھی میں آتا ہوں کہ آپ کے الیکشنز کے حوالے سے آپ کا اس بجٹ میں آپ دیکھیں بجٹ ان بریف پیچ پچیس کو آپ اس کا مطالق کریں اور اس کا جناب سپیکر ٹیبل تھرٹین آپ دیکھیں تو اس میں جناب سپیکر آپ کا جو الیکشنز کا بجٹ ہے وہ آپ کا ہے جناب والا اٹھالیس عرب روپے اس کا الوکیشن کی گئی ہے اور یہ الوکیشن پچھلے سال کے بجٹ کی تھی بڑی اچھی بات الیکشن کمیشن آف پاکستان اور سکندر سلطان راجہ چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشنرز کا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ایک ہی مقصد تھا دنیا میں کہ صاف شفاف اباب بورڈ الیکشنز کرائیں کوٹ میں یہ لوگ جاتے تھے عدالتوں میں سپریم کوٹ میں اسلام آباد ہائی کوٹ میں لاہور ہائی کوٹ میں اور یہ لوگ کہتے تھے جی الیکشن پہ اتنے اخراجات آتے ہیں کہ ہم لوگ افورڈ نہیں کر پاتے ہیں چاہاں پہ بکلا حضرات میرے بیٹھے ہیں یہ کہتے تھے جی ہم لوگ افورڈ نہیں کر پاتے ہیں ہمیں وارے میں نہیں ہے جس وقت چیز آیاں ہوئی جناب سپیکر اور پتہ لگا کہ آپ کے فگرز کہیں نہ کہیں یہ فگرز نکالنا الحمدللہ یہ بجٹ پیش کی ہوئے میں آپ کو پہلی کہا تھا وہ بائیولوجی کلاس میں جس وقت سٹوڈنٹ تھے تو آپ ڈیسیکٹ کرتے تھے وہ منڈک کو اور ڈڈو کو تو یہ ڈڈو بجٹ جو ہے نا سر اس کو ہم نے ڈیسیکٹ کیے اور اس ڈیسیکشن میں سے یہ چیز نکلی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو خرچہ ہوا ہے الیکشن پہ وہ سولہ اشاریہ چار ارب روپے تقریبا بنتا ہے کتنا سولہ اشاریہ چار ارب روپے بجٹ انہوں نے کتنا کیا جناب سپیکر اٹالیس ارب ساری دنیا کو کہتے رہے الیکشن ڈیلے کیا حکومت اس وقت اس وقت بچہ سکر ون حکومت تھی شابہ شریف کی پی ڈی ایم ون کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے کٹی خالی ہے نہیں دے سکتے ہیں فائننس سیکٹری کو بلایا فائننس سیکٹری نے جھوڑ کا منسٹر فائننس نے جھوڑ کا آپ کے بچہ سکر نے جھوڑ بولا آپ کے سلطان یہ سکندر سلطان راجہ نے جھوڑ بولا سارے جھوڑے پکڑے گئے بجٹ میں سامنے چیز آئی سولہ شیارہ چار ارب روپے صرف لگا کیوں جھوڑ بولا آپ نے آپ کا ایک کام تھا صاف شفاف الیکشن کرنا وہ بھی آپ نے اس بھڑ ڈونگے طریقے سے کیا کہ فارم سنتالیس کے لوگ آپ نے راتوں آت یہاں پہ فرنٹ بینچنز پر پیچھے آپ نے بٹھا دیئے یہ آپ کی مطلب کار کر دی گئی ہے ان لوگوں میں ذرا بھی شرم ہو ذرا بھی حیاء ہو جناب سپیکر ہماری چھاسی سیٹیں اس الیکشن کمیشن نے اس چیف الیکشن کمیشنر نے فسیلیکٹیٹ ہو کے ایک فسیلیکٹیٹر بن کے ایک ڈاکو بن کے ہماری سیٹیں انہوں نے چرائی گیا اور انشاءاللہ اللہ ہم لوگ واپس لیں گے ان سے جناب سپیکر یہی چیزیں صوبوں میں کی گئی ہمارے پخت انخواہ میں جہاں پہ سہلاب تھا پی ٹی آئی کا ہماری صوبے کی اور قومی اسیملی کی سیٹیں انہوں نے صوبے سے اڑا دیں اس میں مارے تیمور خان جگڑا صاحب ہمارے کامران خان بنگش صاحب ہمی ہمارے علی زمان صاحب ایڈوکیٹ ایم پی اے جن پہ ابھی پچھلے دنوں دو ہفتے پہلے قاتلانہ حملہ ہوا جناب سپیکر اور ہمارے ساتھی ہیں وہاں کے ساجد نواز ہیں ہمارے اور ساتھی ہیں جناب سپیکر یہ وہ سیٹیں ہیں واضح واضح ہمارے پاس جناب سپیکر ہم لوگوں نے یہ سیٹیں جیتی دی اور پھر بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے الیکشن کمیشن کو ہم لوگ آئینہ دکھاتی ہیں کہ فارم پنتالیس کے لوگ یہاں پہ بیٹھیں اور وہ سیٹیں ہم نے نکالنی ہیں انشاءاللہ جناب سپیکر میں یہاں پہ ڈیمانڈ کرتا ہوں پریولیجز کمیٹی ہو یا آپ کی کیبنٹ کمیٹی ہو سٹینڈنگ کمیٹی جناب سپیکر الیکشن کمیشن کے خلاف گو کے ان کا چارج ایکسپینڈیچر میں آتا ہے چارج ایکسپینڈیچر جناب سپیکر وہ خرچہ ہوتا ہے جس پہ آپ کٹوتی نہیں کر سکتے ہیں آپ اس کو کٹ نہیں کر سکتے ہیں آپ کا کٹ موشن نہیں ہے تک گو اس کے اوپر پر آپ سٹینڈنگ کمیٹی میں کیبنٹ ڈیویشن میں ان کو بلائیں اور ہم لوگ بلائیں گے ہمارے جو یہاں پہ اراکین کیبنٹ ڈیویشن کی سٹینڈنگ کمیٹی میں ہوں گے ان کو ہم لوگ لائن حاضر کریں گے اور ان سے پوچھ کچھ ہوگی میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں جس طرح ہم لوگ پوچھ کچھ کریں گے ڈاکٹر عثمان جو ٹاوٹ آئی جی پنجاب پولیس کا ہے اس کو بھی ہم بلائیں گے اس کے خلاف کیسز ہم لوگ انیشیئٹ کریں گے یومن رائٹس وائلیشنز کے انشاءاللہ جناب سپیکر ایک ایک جو ہمارے ساتھیوں کی خلاف ظلم ہوا اس کا حساب ان کو جھکانا پڑے گا جناب سپیکر ابھی آتے ہیں ہم لوگ وزیر آزم آفیس فارم سنتالیس کا جو وزیر آزم ہے اس کا انٹرنل پیچ سولان ڈیمانڈ نمبر دس یہ آپ کی جنابے والا اسی ڈیمانڈ اس اس بکلٹ میں ہے اس میں انٹرنل خرچہ سیونٹین سیون نائنٹی تری پنچ سیون فور ٹو میلین تقریباً آپ اسی کروڑ کر دیں اس سال کا بجٹ پچھلے سال یہ بجٹ تھا جناب سپیکر یہ تقریباً باسٹھ کروڑ کا سکس ٹوینٹی فائیو میلین کا اس کو ریوائز کیا گیا اپورڈ چھے سو چونسٹھ میلین یعنی کہ سکس ٹی سکس کروڑ کا کر دیا اسے ان کو ملک ڈوب رہا تھا ایک سائٹ پہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں دوسری طرف بچے سکی کی حکومت پی ڈی ایمانشاہ بارشریف کی اور اس کے بعد کرٹیکر کی خرچتے خرچے کیے جاؤ یہ پبلک سیکٹریٹ کی بات نہیں کر رہا یہ میں پرائم منسٹر ہاؤس کی بات کر رہا ہوں کھابے چل رہے ہیں فیول چل رہے ہیں تو فلانا چل رہے ہیں تو مزے ہو رہے ہیں پاکستان کا محمد کاش غریب آدمی جو ہے اس کی اوپر آپ ٹیکس لگا رہے ہیں انڈاریکٹ اس پہ سیلز ٹیکس زیادہ کر رہے ہیں اس پہ بوجھ ڈال رہے ہیں وہ مہنگائی کے نیچے پس رہے ہیں پینتالیس فیصد آپ کی افراد ہزار ہو رہی ہے یہاں پہ وزیراعظم ہاؤس کا بجٹ آپ زیادہ کریں اور یہ نہیں کہ چند لاکھوں سے کرونوں سے ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں سپیکر صاحب یہاں پہ آپ پرائم منسٹر آفیس ایکسٹرنل یہ ابھی اس کے گھر کے ابھی اس کا دفتر کا یہاں پہ ڈاکٹر جھگر صاحب یہ ابھی ان کا دفتر کی ابھی میں بات کروں گا آپ وزیراعظم ہاؤس کی بارے میں صرف آپ تھے ڈیمانڈ نمبر سترہ ڈیمانڈ نمبر گیارہ پیچ سترہ اس پہ آپ آ جائیں جنابے والا پرائم منسٹر آفیس ایکسٹرنل کا سیکٹیریٹ کا اس سال کا بجٹ رکھا گیا ہے جنابے والا چھاسی کروڑ روپیہ ایٹ سیکسٹی پوائنٹ فائیو ملین ٹو بی اگزیکٹ پچھلے سال یہ ایکسٹرنل پرائم منسٹر آفیس کا رکھا گیا تھا سیکس تھرٹی پوائنٹ نائن ملین آلموسٹ اس کو آپ راؤنڈ آف کر لیں تو چونسک کروڑ روپیہ کا پر ان کو پھر مزا نہیں آیا انہوں نے کہا جی یہ کم ہے اس کو زیادہ کریں پاکستان ان کا خیال تھا کہ وہاں پہ محنت کشت لوگ جو ہیں وہ رلتے رہے ان پہ مہنگائی بوم پھینکتے جاؤ بجلی کی قیمت زیادہ کرتے جاؤ گیس کی قیمت زیادہ کرتے جاؤ پیٹرول اور تیل کی قیمت زیادہ کرتے جاؤ اناج کی قیمت زیادہ کرتے جاؤ آٹے کی قیمت زیادہ کرتے جاؤ پر اپنے اوپر کچھ نہ آنے دو اور انہوں نے جنابے والا پرائم منسٹر پافیس کا بجٹ جو ہے پچھلے سال کا وہ چھ سو چونتیس ملین سے سکسٹی سیون سکس سیونٹی سکس ملین یعنی کہ آپ کا سکسٹی سیون کروڑ روپی سکسٹی ایٹ آپ اس کو راؤنڈ آف کر لیں یہاں پہ آپ کا لے گئے جنابے سپیکر ہم لوگے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ موجودہ بچے سکے کی حکومت شہباز شریف کی ان کو یہ بائیس اشاریہ پانچ کروڑ روپے کا اضافہ پرائم منسٹر آفیس کے بجٹ میں کس چیز کیلئے ضرورت ہے آپ کو تو میں نے ایک ایک چیز اس بجٹ کی ڈائسیکٹ کر کے بتا دی ہے کہ بجٹ کی جو آپ کی ترسیلہ جو انکم ہے ریونیو آ رہا ہے اس سے آپ اپنی ساتھیوں کی یاداشت آزا کرنے کے لیے اس سے آپ اپنی سود کی پیمنٹ اور پینشن کی تھوڑی بہت پیمنٹ آپ پوری کر سکنے ہیں باقی آپ کا ڈیفینس آپ کی سبسیڈیز آپ کی مارکٹ آپریشنز باقی سب کی سب چیزیں آپ نہیں کر سکتے ہیں پی ایس ڈی پی آپ پوری نہیں کر سکتے ہیں پر آپ نے اپنے پرائم منسٹر آفیس کا بجٹ زیادہ کرنا ہے ساڑھے بائیس کروڑ روپیہ ہم لوگ اس چیز کو کیا کرتے ہیں کنڈیم کرتے ہیں اور ریجیکٹ کرتے ہیں جناب سپیکر جناب سپیکر کہتے ہیں یہ کہ عوام دوست بجٹ عوام دوست آپ کو دکھاتے ہیں میں جب کہتا ہوں جناب سپیکر کہ وہ کچھے کے ڈاکو پکڑا جاتا ہے اس کو تو یہ انکاؤنٹر میں کلیشن کاف کی یا تیس بور کی گوری مار کے ختم کر دیتے ہیں یہ پکے کے ڈاکو کا کیا ہوگا یہ تو اپنے لیے نیب کی ترامیم کر کے تو یہاں پہ یہاں پہ کرسیوں پہ آکے بیٹھ جاتے ہیں ان کا تو یہ حال ہے اور پھر یہ کہتے ہیں ہم لوگ فلائی بیبود کا بجٹ دے رہے ہیں جناب سپیکر ان کے ایٹیٹیوٹ کا آپ اندازہ لگا لے کسان پیکج کونسا پیکج کونسا پیکج کسان پیکج ساڑھے چار سو ارب روپے کی انہوں نے پھکی ڈالی ہے انہوں نے لگائی ہے پنجاب کے کسانوں کو وہاں پہ کسان جو ہے وہ اپنی گندم نہیں بیج سکتا یہ خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہاں پہ یہ سوٹتا ہی لاکہ ہے تو ادھر اپنی سپیچ جنابے والا وزیراعظم یا فارم سنٹالیس کا وزیراعظم بچہ سکا جو بچہ سکی کی حکومت ہے یہاں پہ کہیں گے جناب کیا کسان پیکج کے لیے کتنا رکھا پانچ ارب روپے کتنا پانچ ارب پانچ ارب جناب آپ یہ جو ساتھی ہیں ان کو ذرا یہ پڑھ لیا کریں پڑھ لیا کریں ان کو ہنسوں کی پرابلم آتی ہے یہ پیج پیج بارہ پیٹیبل بارہ پیج ٹونٹی فور بجٹ ان بریف پڑھ لیا کریں اچھی بات ہوگی یا ہنسے میں وہ کرنا مشکل ہے تو میں لکھ دوں گا آپ کو یونٹ ٹین ہنڈرڈ تاؤزن ٹین تاؤزن وہ 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 ہاں یہ یہ ایشو آ رہا ہے نا پڑھنے میں ایشو آ رہا ہے یہ تو مسئلہ سارا تب یہ تو انہوں نے یہ کام کی ہے یہ بجٹ کی کتابیں ہیں جنابے سپیکر یہ ذرا کوٹیوشن کی کلاسیں شروع کریں بجٹ پڑھ لیا کریں ساتھی جنابے سپیکر اس حکومت سے زیادہ عوام دشمن غریب دشمن حکومت کبھی نہیں آپ کو مل گی خود میں نہیں کہہ رہا یہ ایکانومس سارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی کم سرمایہ کاری کبھی ہوئی نہیں کوئی شرم کوئی حیاء نہیں جنابے سپیکر پھر میں پہلے ٹیبل بتا دیتا ہوں پیج بتا دیتا ہوں کہ پھر کوئی ان کو پڑھنے میں آسانی ہو جائے ٹیبل تیرہ پیج اٹھائیس گرانٹس اینڈ ٹرانسفرز اس پہ ویل فیر آف مائنورٹیز انیشیٹیو سکیمز اس سال جو رقم رکھی گئی ہے آپ کے اقلیتی بھائیوں اور بہنوں کے لیے پاکستان میں زیرو سفر نل میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں زیرو تو پڑھنا تو آتا ہوگا نا ساروں کو سر زیرو تو یہ لوگ پڑھ لیں گے وہاں پہ ڈیش لگا ہوا ہے یہ حالات ہیں جناب سپیکر پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے اقلیتی بہن بھائیوں کی خدمت کے لیے جھوٹ سب جھوٹ زیرو انہوں نے بجٹ وہاں پہ رکھا ہے یہ کیا مون دکھانے کے قابل ہیں جناب سپیکر اپنے لیے پرائم منسٹر ہاؤس کے لیے میں پھر آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں ساڑھے بائیس کروڑ روپے زیادہ کر دیا ہے شاہباز شریف نے پاکستان کی اقلیتوں کے لیے ایک پیسہ نہیں رکھا سفر ہم ریجیکٹ کرتے ہیں کنڈم کرتے ہیں جناب سپیکر یہاں پہ کافی ڈیٹیل میں بات چیت ہو گئی ہے انرجی کرائیسز کے بارے میں ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہم نے بات کر لیے یہاں پہ میں بھی ریپ اپ کرتا ہوں ہمارا جناب سپیکر یہ جو بجٹ ہے اور اس سے پہلے میں بات کرتا چلوں جناب سپیکر مجھے یہ بھی انفارمیشن آئی ہے کہ جو میں بات کر رہا تھا میں نے کوئی ایسی بات کی ہی نہیں ہے کہ جس جو پرمٹ کرے کہ یہاں پہ میری بات وہ بند کرتے جائیں کنڈلی ذرا یہ چیک کرا لیں نہ آپ نے کوئی چیز اس کو آپ نے ایکسپنج کی ہے فیکس کی اوپر میں نے بات کی ہے بجٹ کی اوپر بات کی ہے ایک ایک فگر انیلائز کر کے آپ کے سامنے رکھی ہیں نیوز پیپرز اخباریں میں نے سامنے رکھی ہیں پوری یہاں پہ صرف اور صرف سپیکر کے پاس پاور ہے کہ وہ ایکسپنج کرے ایک منسٹر کو بہت تکلیف ہوئی اس نے کہا جی ڈاکو کا لفظ نہ استعمال کریں چلے میں پکے کا ڈاکو نہیں کہوں گا میں کچھے کا ڈاکو ان کو کہہ دوں گا میں کیا اور کیا کہوں مسٹر ڈاکو میں کہہ دوں گا مسٹر ڈاکو بہت زبانہ لفظ ہے مسٹر ڈاکو مسٹر ڈاکو ہو جائے گا گزارش ہے گزارش ہے کہ یہ ایسے الفاظ نہ استعمال کریں جو رول ٹو ایٹی فور کے تحت یہ ہم سارے الفاظ انڈگنیفائیڈ ہم اس کو ایکسپنج کرتے ہیں اس میں صرف یہ ہے کہ ماحول ہمارا بہتر رہے گا آپ کی لیڈرشپ کے لیے کوئی بولے گا پھر شور ہوگا تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ماحول بجٹ کا سیشن جو ہے آدمی ٹو دے پوائنٹ بولتے رہے ہیں اور یہ الفاظ استعمال نہ ہوں سر مسٹر ڈاکو نہیں بولوں گا پھر بلکل نہیں بولوں گا سر مسٹر ڈاکو سر میں یہ یہاں پہ یہ بات میں کرتا رہا ہوں سر کہ یہاں پہ فریڈم آف تا پریس ہمارے ساتھی جو بیٹھے نا سر یہ دن رات محنت کرتے ہیں ان کا ایک ہی کام ہے یہاں پہ کہ آپ ہاؤس کی پروسیڈنگز جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو آپ ریپورٹ کر سکیں دنیا کا میڈیا چینج ہو گیا ہے یہاں پہ جس وقت میں نے ہور سنبھالی جناب سپیکر میرے والد صاحب اس ہاؤس کا حصہ تھے میں اس وقت سے دیکھ رہا ہوں اس وقت مسلم اخبار ہوا کرتا تھا اور اس پہ یہاں پہ اوپر نصر جاوید صاحب view from the gallery لکھتے تھے مجھے یاد ہے اور وہ میں بڑی شوق سے پڑھتا تھا اور ہم لوگ پڑھتے تھے کیا ہے جناب سپیکر وہ آنکھوں دیکھا حال وہ آتا تھا اور انہیں بڑی خوبصورت وہ ریپورٹنگ اس میں کرتے تھے اب جناب سپیکر وہ اور وہ اگلے دن شائع ہوتی تھی اخبار ابھی جناب سپیکر میں در بات کر رہا ہوں آپ نے یہ بات کی ہے وہ چیز اسی وقت نشر ہو گئی ہوگی آپ کے سوشل میڈیا پہ باقی میڈیا سے دنیا چینج ہو گئی ہے آپ کے یوٹیوبرز باہر بیٹھے ہوتے ہیں آپ کے ٹک ٹاکرز باہر بیٹھے ہوتے ہیں ان کو کیوں نہیں آنے دے رہے ہیں آپ کو کیوں ڈار رہے ہیں فارم سنتالیس والوں کو مجھے سمجھ نہیں آتی فارم سنتالیس کے جو یہاں پہ لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو عوام میں جاننے سے ڈار کیوں لگتا ہے وہ موبائل فون دیکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کوئی کوبرا سانپ ان کو ڈسنے کیلئے آگئے وہ بھاگتے ہیں ان سے نہیں ڈستا وہ فون نہیں کچھ کہتا وہ فون آپ کو وہ صرف آپ کی بات نشر کرے گا بھائی ہاؤس کی بات آپ جانے دیں باہر فریڈم آف تا پریس ایکسرسائز ہونے دیں لوگوں کے روزگار لگے ہوئے آپ اس ٹکنالوجی کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں مارکٹ فورسز کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے جناب سپیکر میں سٹوڈن تھا ہم لوگ تیسز کر رہے تھے اور پاؤنٹ کو بینک آف انگلنڈ نے سہارا دینے کے لیے انہوں نے بینک آف انگلنڈ کوئی چھوٹے ملک کا بینک نہیں انہوں نے پاؤنٹ کو سہارا دینے کے لیے انہوں نے عربوں گھربوں پاؤنٹ لگایا کہ جی پاؤنٹ کو جو ہم لوگ سپورٹ دیں گے مارکٹ فورسز نہ ان کا وہ دھو بھی پتکار نکالا کہ بینک آف انگلنڈ نے برطانیہ کے سینٹرل بینک سٹیٹ بینک نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا اور انہوں نے کہا جی آئندہ مارکٹ فورسز کے ساتھ ہم نے مقابلہ نہیں کرنا یہاں پہ بھی اس آگدار نے جس وقت ڈالر کو رکھا سو پہ چوبیس ارب ڈالر کی پھکی لگی پاکستان کو مفتہ اسماعیل آیا وہی ڈالر ڈپریشیٹ وہی روپے ڈپریشیٹ کرنا پڑا ڈیویلیو کرنا پڑا نہیں کر سکتے ہیں مارل آف تسٹوری نالے پنگا مارکٹ فورسز سے پریس سے دنیا آگے چلی گئی ہے آپ کا جو منسی آف انفورمیشن اس کا دھو بھی پتکار نکلے گا وہ میڈیا کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے آپ کی پی ٹی وی کوئی نہیں دیکھتا کوئی اس کو بلیو نہیں کرتا عمران خان صاحب کو وہاں پہ آپ نے جیل میں رکھا ہوئے ایک چینل ان کو وہ ہے وہ پی ٹی وی میں رکھا ہے وہ جیل سے زیادہ سزا وہ ہے کہ وہ ان کو پی ٹی وی چینل دیکھنا پڑتا ہے یہ سب سے بڑی سزا بنی ہوئی ہے جناب سپیکر میں یہاں پہ میں یہاں پہ یہ بات کرتا چلوں کہ آخر میں کہ یہ فیڈرل بجٹ جو ہے میں سام اپ کرتا ہوں یہ ایک آئی واش ہے اور میں نے آپ کو ڈائسیکٹ کر کے ایک ایک چیز آن فیکٹس میں نے ٹیبلز ویڈ پیجز ویڈ ریفرنسز آپ کو کوٹ کر کے بتایا ہے ہوایی اس میں کوئی چیز نہیں ہے اور یہ بکس یہ بکس جو ہیں جناب سپیکر یہ سب کی سب یہ آپ کی یہ یہ آپ کی یہ یہ اس حکومت نے شائع کی ہے یہ 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 سب کی سب اس کی ایک ایک چیز انیلائز کی ہے یہ اس حکومت اس شائع کی یہ فارم فارٹی سیون کی ہے اسی لیے کوئی چیز اپنی طور پہ نہیں ہے یہ پروف کی ہے اس ہاؤس میں کہ یہ بجٹ کسی قسم کا بجٹ نہیں ہے اس ملک میں وہ اس میں میں آتا ہوں کہ انویسمنٹ کا طریقہ کار کیا ہے یہ بجٹ جناب سپیکر ایک آلہ ہے ایک ٹول ہے لوگوں پہ مزید مہنگائی ڈالنے کا ایک سائٹ پہ کہنا کہ جی ہم نے پچیس فیصد تنخواہیں تنخواہداروں کے لیے زیادہ کر دی ہیں دوسری سائٹ پہ آپ مہنگائی کا سہلاب لانے والے ہیں اور وہ بھی آپ کو پروف کر کے دکھا دی ہے پنتالیس فیصد سے افراد زارہ آپ کی بڑھے گی پیٹرول چینی آٹا گھی ڈیزل مٹی کا تیل گیس بجلی بجلی ہینی لوڈ شیڈنگ پھر بھی آپ بھل دیں گے انڈائریک ٹیکسز آپ کی زیادہ ہوں گے سیلز ٹیکس آپ کی چیزوں پہ زیادہ ہوگا سابون کی چکی آپ استعمال کریں گے زیادہ ہوگا آپ صرف استعمال کریں گے سیلز ٹیکس اس پہ زیادہ دینا پڑے گا پر پرائیم منسٹر آفیس میں کیا ہوگا ان کے اخراجات زیادہ ہیں وہ مزے کریں ڈیریکٹ ٹیکسز عمرہ پہ ٹیکس آپ نے کم کرنا ہے اس پہ یہ لوگ کم لگا رہے ہیں ڈیریکٹ ٹیکسز آپ کی کم ہو جائیں گے یہ ان کا ٹریک ریکارڈ ہے جناب سپیکر یہ بجٹ جو ہے پاکستان کے لوگوں کو غلام کی زنجیروں میں جکڑنے کا بجٹ ہے یہ بجٹ جو ہے پاکستان کی عوام کے پیروں پہ یہ بیڑی لگانے والا بجٹ ہے پاکستان کی عوام ازاد اس کے بعد معاشی طور پہ نہیں رہی گی میں نے آپ کو پروف کر کے دکھا دیا اس میں ایک ایک فگر آپ کو بتا دیا جناب سپیکر یہ بجٹ ان لوگوں کے درمیان ایک نیکسس کا بجٹ ہے جو کہ پاکستان میں کبھی بھی آئین اور قانون کی بالدستی نہیں چاہتے یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام ہمیشہ غلامی کی زنجیروں میں جگڑی رہے غلامی غلامی کی زنجیریں ان کے ہاتھوں میں اور بیڑیوں کے پیروں میں ہوں اور وہ جہاں پہ گھنکے عوام ادھر جائے ایک چیز بھول رہے ہیں یہ لوگ کہ جناب سپیکر انہوں نے وزیراعظم عمران خان کے خلاف غلط کیسج لگائے وزیراعظم عمران خان کو اور بشرا بی بی کو شاہ محمد قریشی صاحب کو چودری پرویز اللہی صاحب کو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو سنم جاویت کو طیبہ راجہ کو آپ کا سنم آلیہ حمزہ صاحبہ کو آپ کے میاں محمود رشید صاحب کو عمر صرف چیمہ صاحب کو عصد قیسر صاحب کو کتنے ساتھیوں کو گرفتار کیا آپ نے عمر ڈار کو آپ نے صداقت اباسی کو کتنے ساتھی تھے ہمارے کئیوں کو گرفتار کر کے فوسٹ انفوس ڈسپیئر پرسن کر کے فوسٹ میڈیا انکاؤنٹرز کرائے عوام کو آپ نے دیوار کے ساتھ لگایا آپ نے ایک الیکشن کرائیا جس پہ فوم سنٹالیس کے ذریعے لوگوں کو لائیا ہماری بیاسی سیٹیں آپ نے چوری کی ہمارا نشان چھینہ ہماری پاٹی کو آپ نے بالکل اس کو آنے نہیں دیا پھر بھی عوام نے ووٹ وزیراعظم عمران خان کے لیے دی یہ چیز یہ بول رہے ہیں پاکستان کو جو میں نے ریجنل فگرز آپ کو دین گروت ریٹس کی ہم لوگ پھر ہائی گروت ریٹ اکانومی بن سکتے ہیں پر اس کے لیے ایک چیز درکار ہے رول آف لو عدلیہ کو آزاد اور مضبوط کریں یہ نہ ہو کہ اسلام عمد ہائی کوٹ کے جد سائبان سرگودہ کے انٹی ٹیررس کوٹ کے جج اور باقی ریٹرننگ افسران تیریری خط لکھیں اور کہیں کہ انٹیلیجنس ایجنسیز ایس آئی ایم آئی فلانا فلانا ایف آئی یو یا سپیشل برانچ یا آپ کا فلانا ایجنسی ہمیں آپ کے زدقوب کر رہی ہے جب یہ کریں جناب سپیکر تو دنیا کے انویسٹر جو ہے وہ ایک ایک چیز دیکھتا ہے جب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھی جو آکے وہاں پہ اپلائی کرتے ہیں یہاں پہ جب یہ ہمارے ساتھی جناب سپیکر جب یہ اپلائی کرتے ہیں کہ جب نے فلانی جگہ پہ جلسہ کرنا ہیٹ میپ کہتے ہیں وہ ریڈ ہونے شروع ہوتا ہے ہر ایک شہر ریڈ ہونے شروع ہوتا ہے اور بہت جلدی جہاں جہاں سے وہ ریجیکشنز آتی ہیں دیشتگردی کا لکھ کے جب دیپیٹی کمیشنر دیتے ہیں تو وہ انویسٹر کے سامنے وہ ہیٹ میپ آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہاں کا رول آف لاؤ نہ ہو وہ پہ سیاسی عدم استقام ہو وہ پہ ہم لوگ اور جس ملک میں ایک فیڈرل منسٹر اٹھ کے فارم سنت تالیس کا کہہ وزیر آزم عمران خان کو پانچ سال اور اندر رکھنا چاہیے تم ہو کہنے کے لیے we reject you we will not tolerate this یہ احسن اقبال کو کوئی یہ حق نہیں حاصل کہ وزیر آزم عمران خان صاحب کے بارے میں یہ وزیر آزم عمران خان صاحب انشاءاللہ آئیں گے وزیر آزم بن کے آئیں گے انشاءاللہ تالہ جناب سپیکر ملک اس چنگل سے اس عزمائش سے اس وقت نکلے گا جس وقت رول آف لاؤ آپ امپلیمنٹ کریں گے اور جس وقت فری اور ملک میں ہوں گے اور وزیر آزم عمران خان صاحب آکے اس ملک کو لیٹ کریں گے بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ بات